موسیقی بھارت میں یوں تو مسلم ہندو ریلیشنشپ کے حوالے سے ہمیشہ سینسٹیف ڈیبیٹس رہی ہیں چاہے وہ سو کال سیکولر سرکاریں رہی ہوں ان میں بھی ایک خاص طرح کی سردمہری ہوتی تھی خاص طرح کے دنگے ہوتے تھے اور پولیٹکس انوال ہوتی تھی اس سارے کے سارے کھیل تماشے میں لیکن جب سے ہم مودی جی کی اب دوسری سرکار دیکھ رہے ہیں یہ ڈیبیٹ انٹریکشل ڈیسکورس کے لیول پہ بھی چلی گئی اور کہیں کہیں سینسٹیف بھی ہو گئی اور اس پہ بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں ان سب باتوں کے ایک بہت ہی بڑے موٹیویٹر اس وقت بھارک میں ہمارے بہت ہی بڑیا دوست پشپندرہ کلشریستہ جی ہیں جو کھل کے باتیں کرتے ہیں میں ان کو خوشحامدید کہتا ہوں ویلکم پشپندرہ بھائی کیسے ہیں بہت بہت شکریہ اللہ کا کرم اور آپ کی دعائیں ہیں جی تینکیو تینکیو بس وہ ہمارے ہاں ایک ایک ایکسپریشن ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ استعمال ہوتا تھا جنرل زیاو لک کے زمانے میں ان کو پریز کرنے کے لیے کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یعنی مصر زیاو لک کو کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے تو جو بات اب تک بھارت میں بنی ہوئی ہے وہ تو چلی ہے بنی ہوئی ہے لیکن کچھ بگڑ بھی رہی ہے اور پشپندرہ بھائی آپ نے یہ ڈسکورس بہت پھیلایا کھل کے بات کرنے کا آپ نے کہا کہ یہ بات اب ہونی ہوگی یہ بات ہم کرے تو آج آپ اور میں کوئی آپس میں سوال جواب نہیں کریں گے بات چیت کریں گے لیکن میں پہلے آپ سے یہ جاننا چاہوں گا جیسا میں نے ابھی اپنے پریچے میں کہا کہ آپ ان چند لوگوں میں ہیں جنہوں نے اس کو کینڈڈ طریقے سے بلا تکلف طریقے سے اس بات کو اچھالا آپ نے کہا کہ نہیں اس میں بات ہوگی تو وہ بات کرنے کا جو پیشن ہے وہ آج کے لمحے آپ کو کہاں لے کر آیا ہے ساہر بھائی ایک چیز بڑی اس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ میں جب آج کا پشپن دیکھتا ہوں جو پچیس سال کی صحفت کے بعد دیکھتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میں آج وہاں پہنچ گیا ہوں جسے جہاں میں پیدا ہوا تھا اور اس وقت کا دور وہ دور تھا کہ جب ہم اکیلے تھے اور مسلمانوں کی مجورٹی تھی اور دور دور تک کوئی ہندو نہیں ہوتا تھا لیکن ہمیں ہندو ہونے کا احساس نام سے تھا لہٰذا ہمارا چلنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا روزہ نماز زکاة وہ سب چیزیں زندگی کی ویسی تھی اور اس وقت جب ہمارے وہاں سینئرز دیبیٹ کرا کرتے تھے جو اب ہندوستان کی سیاست میں ہیں تب میں یہ سنتا تھا دھیرے دھیرے کیونکہ اس سے پہلے ایک بڑا سانیہ ہمارے ہوا چھو چکا تھا آپ جانتے ہیں کہ وہاں نائنٹین سیونٹی نائن میں کیمپس کے اندر جو ہے ہندووں کو نشانہ بنا کر کے وہ گربڑ کی گئی تو اس اس کار نے مجھے ایک طریقے کی یہ مضبوطی دی کہ میں اس سے بھاگوں یا اس پہ بات نہ کروں جبکہ میرے تین بڑے بھائی تھے وہ لوگ بہت زیادہ کبھی وہاں کی شوشل لائف میں وہ نہیں رہے وہ سب انجنئی وغیرہ کی نوکلی پہ چلے گئے میں اس میں سپورٹس کی لائف میں رہا اور شام میں ڈھابوں میں بیٹھنا دیر رات تک تو پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا تھا کہ مجھے سمجھنا چاہیے یہ سائق کیا ہے یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ چالیس ہزار لوگوں کے بیچ میں ایک یا دو فیملی رہیں اور کوئی سو کلومیٹر دور کہیں کوئی جھگڑا ہو اور اس جھگڑے کا کوئی ہندو مسلم شاید کوئی رشتہ ہو اس کا اثر اس کیمپس میں اور وہاں بھی جہاں زیرو بٹن کے آس پاس پاپولیشن ہو اور ان کے ساتھ میں اتنا جارہانہ آپ نے بڑھتا ہو گیا میں اس کو سمجھنے کے لیے آپ ایسا سمجھ لیجئے کہ ہم کلاس کرنے جاتے تھے دو بج کے بعد پھر ہم سپورٹس میں جاتے تھے پھر شام میں ہم آٹھ نو بجے کے بعد دھابوں پہ بیٹھتے تھے تو تمام جو پڑے دانشور اس نمانے کے لیڈرز ہوا کرتے تھے ہمارے یہاں کے پولیٹیکل ان کی میں باتیں سنتا تھا اور میں شاید سمجھ لیجئے کہ چھ ساتھ سال تک لگاتار میں نے صرف سنا ہے اور اس سننے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ مسئلہ ہندو مسلمان کا نہیں ہے کہ یہاں ان کو کوئی سننے والا نہیں کوئی ٹوپنے والا نہیں اور ہماری کوئی حیثیت اس میں ایسی نہیں تھی کہ ہم بیٹھے ہیں تو اس سے ان کے اوپر کوئی فرق پڑھنے والا ہو یا وہ کوئی بڑا احتیاط بردتے ہو اور شاید یہی وجہ ہے تو بہت کچھ میں نے وہ سب سنا وہ سب باتیں سنی تو میں سوچتا تھا کہ اگر یہ ان کی سوچ ہے تو میں تو سیاسی طور پر بہت نل آدمی تھا مجھے ہندوستان کی پولٹکس کا پتا نہیں تھا تو میں سوچتا تھا تب تو پھر ہندوستان میں ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے پھر ٹھیک ہی ہو رہا ہے اگر ان کی سوچ یہ ہے اور اتنی خطرناک سوچ ہے اور یہ اس طریقے سے چیزوں کو دیکھتے ہیں ہم نے تو کبھی imagine نہیں کیا تو مجھے لگا کہ میں کیا کر سکتا ہوں وہاں کے پولٹکل ڈسکورس میں جانا چاہتا تھا پولٹکس میں انوال ہونا چاہتا تھا لیکن ہمارے لئے تو اسپیس ہی نہیں تھی تو مجھے جب میں نے سب کچھ کر رہا وہاں سے جنرلزم کیا تو مجھے یہ خیال آئے کہ میں نے کہا کہ کیا ہو سکتا ہے کہ میں جنرلزم کروں اور جنرلزم کے ذریعے میں اپنی بات کو رکھ سکوں گا شاید لوگوں سے بات کروں گا لکھوں گا سمجھاؤں گا لیکن ایک بیس پچیس سال زندگی کی دال روٹی کی بھاگ دوڑ میں وہ تمام ساری چیزیں چھوٹتی چلی گئی اور پھر ڈلی کے اندر جب میں میڈیا میں آیا تو مجھے لگنے لگا کہ یہ میڈیا بھی یہ سچ بات کو کہنے سے یعنی آپسی گپتگو میں بھی ایک ایسی لائن کھچی ہوئی تھی کہ اگر آپ نے کوئی سوال پوچھ لیا ایسا جو تھوڑا سا لوگوں کو سننے کی عادت نہیں تو سردنلی لوگ برانڈ کر دیتے تھے آپ کو تو اب کیونکہ نوکری کرنی تھی تو بی بی سی میں بھی رہا اور بی بی سی میں اتفاق سے جمع تھا تو یہ جو اپنے سیتارہ میچری صاحب کی جو گھر سے ہیں محترمہ وہ اس کی ہیڈ ہوا کرتی تھی تو میں دیکھتا تھا کہ اسرائیل کا پی ایم آ رہا ہے تو پتہ چلا اس کے خلاف وہاں آپ حصہ لینے بھی جا رہے ہیں اور وہی میں دیکھتا تھا کہ وہاں ایک آدھ کوئی آدمی رام مندر کی بات کرتا تھا لوگ مجھ سے کہتے تھے کہ بشپین یہ سب لوگ جو ہیں نا کوئی بات کھولے تو وہ کمنلزم ہے کنزرویٹنزم ہے تو کل ملا کر کے ایک لمبا سفر رہا اور ایک دن یقائق مجھے کرنل آری سنگھ سنگھ جیڈی بکشی لوگوں نے مجھ سے کہا کہ بشپین جو اسلام کے بارے میں ہمارے دیش میں سرکاریں نہیں بولتی سماج کے اندر ایک انسین فیر ہے انسین فیر ہے کہ ہر آدمی بولنا نہیں چاہتا اپنی بات ہی نہیں کہنا چاہتا اس پر سوال بھی نہیں کھڑا کرنا چاہتا تو کیوں کہ تم علیگر سے ہو اور تم اس زندگی کو جیے ہو تو شاید تم بول پاؤ گے نہیں تو بہت سارے لوگ رٹی رٹکائی باتیں بولتے ہیں تو اس طریقے سے طاہر بھائی وہ تہہ ہوا کہ کچھ باتوں کو پہلے ساپ کیا جائے اور قرآن مجید اور اسلام کے حوالے سے پہلے اس بات پر بات کی جائے کہ کیا ہندوستان کا مسلمان جو ہے وہ جو کچھ بتایا جاتا ہے اس کے بارے میں کیا وہ سچ میں وہی ہے یا ہندوستان کے مسلمان کے دل میں کوئی عجیب و غریب قسم کا خواب ہے جسے یہاں کی سرکاریں سننا نہیں چاہتی دیکھنا نہیں چاہتی اور اس کے بارے میں لوگ ہمیشہ اس دیش میں سیکولرزم کی بات جب بھی ہوتی ہے تو سیکولرزم کی شروعات اس سے ہوتی ہے کہ پشپین صاحب جب ہی سیکولر ہوں گے جب وہ یہ کہیں گے کہ میرے دو دوست مسلمان ہیں اور وہ بڑا اچھا کھانا بناتے ہیں اور بڑا اچھا گانا گاتے ہیں اور دیکھو وہ تو کہتے ہیں سب سب کی بات کرتے ہیں وہ تو کبھی کسی کے خلاف نہیں بولتے تو وہ دو دوستان مسلمان جو ہیں وہ ہندوستان میں ہر آدمی کے اس دیش میں مسلمانوں کی سوچ کی گارنٹی لیے ہوئے ہیں لیکن وہ دو مسلمان جب آپ کے ساتھ کوئی ذاتی ہو جائے تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں یا وہ اگنور کر دیتے ہیں یا وہ یہ مان کے ہی چلتے ہیں کہ نہیں آپ کو تو یہ برداشت کرنا ہی کرنا ہے آپ ہی کو صبح سے شام ہم کو سارڈیمگنٹ دینا ہے کہ یو آر ای سیکولر اور ہمیں کوئی سنگ نہیں دینا ہم جو ہیں وہ مانورٹی میں ہیں اور ہمارے ساتھ تو جو ہے نہرو نے غلط کیا گاندھی نے غلط کیا پٹیل نے غلط کیا تو کل ملا کر کے جب میں ان لوگوں کے نام سنتا تھا کیمپس میں کہ سر سید احمد خان محمد اقبال اور خلیق الزمان صاحب اور ان سب کے نام بعد نے پتا چلا یہ تو بڑے ہارڈکور لوگ تھے انہوں نے تو پاکستان بنایا تو وہ پورا نریٹیو ہی ہماری کیمپس میں ایک الگ طریقے سے چلتا تھا اور اس میں ایک بڑا نریٹیو تھا جب میں بارہ سال پاکستان کی نوپری میں تھا تو وہ مجھے لگا کہ یہ بڑا کوئنسیننس نہیں ہے علیکل انسٹی میں بھی لوگ یہ کہتے تھے کہ جب ہندوستان میں مغل تھے یہاں پر جب انگریز آئے تو مغلوں سے انگریزوں نے حکومتیں لی اور آج جب انگریز جا رہے ہیں تو پھر یہ حکومت مسلمانوں کے ہاتھ میں دینی چاہیے یہ ہندووں کے ہاتھ میں کیوں دی جاری ہے اس قسم کی باتیں چلتی تھی تو شاید اس وقت ہمارا اتنا ہمارا ایکسپوجر نہیں تھا تو یہ سمجھ نہیں پایا میں یہی میں نے بات پاکستان میں بھی کئی بار ڈھابوں پر سننے کو ملی مجھے تو مجھے لگا کہ یہ کوئی ایک ہی سائیکولوجی ہے اور ایک طرف جنا تھے انہوں نے صاف صاف کہا اور کھل کے کہا لیکن ہندوستان میں مسلمانوں کا استطیق یہ ہے کہ ہم مولانا آزاد کو اس وقت تک تو اچھے لگتے ہیں مولانا آزاد جب تک وہ ایڈوکیشن منسٹر رہتے ہیں اور علیکن انسٹری میں جب یہ بحث چلتی تھی تو سرسید موڈل اور جنا موڈل کی بات ہوتی تھی تو جنا تو چلے گئے تھے تو جنا کا نام اس طریقے سے نہیں لیتے تھے لیکن کہتے تھے سرسید موڈل اچھا ہے یا مولانا آزاد کا موڈل اچھا ہے تو سرسید کو تھا اور اس میں پھر یہ بھی ہوا کہ مولانا آزاد ایک ٹرین میں بیٹھ کے علیکن سے نکل رہے تھے راستے سے وہاں علیکن انسٹری کے لڑکے چڑھے تو انہوں نے ان کے موہ پہ تھوکا کہ تم جیسے غداروں کی وجہ سے ایسا تو اس طریقے کی چیزیں تھی تو کل ملا کر کے اس پچیس سال کے صحافت کے صفت کے بعد مجھے لگا کہ مجھے اب کچھ کہنا چاہیے اور شاید اگر میں یہ نہیں کہوں گا تو میں اپنے ساتھ بھی ذاتی کروں گا اور مجھے لگے گا کہ پھر مجھے دوسرے سے بھی یہ حق نہیں ہے کہنے کا کہ لوگوں کو بولنا چاہیے تو میں نے سمپل یہ کہا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اسلام کہا جاتا ہے کہ اسلام is a religion of peace میں نے کوئی کتاب پہ سوال نہیں اٹھایا اگر اسلام is a religion of peace ہے تو جو آپ کے 53-54 ملک ہیں بھائی وہاں کوئی دور دور تک کوئی دور دور تک ایسا آدمی نہیں ہے جو اسلام کے بارے میں کچھ غلط بھی سوچتا ہو تو نہ وہاں پر شانتی ہے نہ جہاں مسلمان منورٹی میں ہے نہ وہاں شانتی ہے جہاں مجورٹی میں ہے نہ وہاں شانتی ہے اور ساری جگہ دنیا میں کنفرنٹریشن اسلام کے ساتھ ہو رہا ہے دوسری سیولیزیشن کا تو یہ بات اسلام کو تیہ کرنی ہے کہ کیا اسلام کے بارے میں یہ جو پھیلائے گیا اسلام is a religion of peace religion of peace تو peace ہے کہاں پر تو پھر تو ہم آئے تھے ایٹی ایٹ کے اندر دلی تو اس وقت تو پتہ دلا یہ کشمیر کا معاملہ ہوا تھا تو ہماری صحابت کا سپرشن ہو رہا تھا اسی وقت سب یہ کچھ ہم نے دیکھا تب لگا کہ ہم کو یہ مسلمان کے اوپر اٹیک نہیں کرنا چاہیے ہمارے یہاں ایک بڑا جیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک ساموہک طور پر یا کالیکٹیولی ایک ایسا جھوٹ بنا لیا ہے لوگوں نے کہ دیکھئے مسلمان جو ہے نا اس میں کچھ مسلمان خراب ہیں اسلام ایسا نہیں کہتا تو یہ بہت دن تک چلا اور میں نے کہا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ مسلمان گڑھ بڑھ ہو سکتا ہے قرآن سے کوئی مطلب نہیں ہے اور کچھ مسلمان تو یہ کچھ مسلمانوں کو میں نے ڈھونڈنا شروع کیا کہ کچھ مسلمان جو پچھلے پچاس سال میں میری زندگی میں آئے وہ کہاں ہیں اور کیا ہوتا ہے تو مجھے لگا کہ مسلمان پڑھا لکھا ہو مسلمان بڑا ایڈوکیٹڈ بھی ہو وہ وہاں تک تو بات کرتا ہے لیکن جیسے ہی بات آپ کچھ کتاب کی اوپر بات کرنے لگے کہ صناب اس میں کچھ اس طریقے کی باتیں ہیں تو وہ اگدم اگدم جسے کہتے ہیں نا کہ ہمارے یورپی میں کہا جا ہتے سے اکھڑ جانا تو وہ اگدم اگدم اس کے اندر ایسا لگتا ہے کہ کوئی خاص قسم کا جن اندر آ گیا اور وہ پھر بہت ایگریسیو ہو جاتا ہے تو اس نقطہ نظر سے بات چیت ہوئی تو ہم نے کہا کہ ہندوستان میں جو مسلمان ہیں آپ مسلمان جو لیڈران بہت ساری باتیں بھی کہتے ہیں آپ ان کو بھی ریجیکٹ کر دیتے ہیں آج بھی ہندوستان میں میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ 1946 کا جو چناؤ ہے اس کے جو نتیجے ہیں اگر آپ اس نتیجوں کو دیکھ لیں تو اس میں سے بہت سارے مسلم لیڈر جیتے مسلم لیگ کے لوگ جیتے کیونکہ 492 سیٹیں مسلمانوں کے لئے ریجر تھیں اس میں 24-29 سیٹیں جیتی مسلم لیگ نے لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ جنہوں نے بھارت کے ویباجن کے لئے ووٹ دیا بھارت پاکستان بننے کے لئے ووٹ دیا جنا کے اس سلوگن پر ووٹ دیا وہ لوگ تو یہاں سے گئے نہیں وہ تو ایک دو پرسنٹ گئے اور تاجب کی بات یہ ہے اسلام بھائی کہ وہ مسلم لیگ دھیرے دھیرے اترپردیش بیہار یہاں سب جگہ وہ غائب ہو گئی اور دھیرے دھیرے پتا یہ چلا کہ مسلم لیگ ساری کی ساری زم کر گئی کانگریس کہتا تو وہ جو ایلیمنٹ تھا وہ جو ڈی اے نے تھا وہ آپ نے کانگریس کے میں چلے گئے اور پھر اس کے بعد میں جیفرنٹ ڈیفرنٹ پارٹیاں بنی ریجنل پارٹیاں ہیں اس میں لوگ چلے گئے تو مجھے لگا کہ یہ تو بہت اچھا کھیل ہے کہ چور سے کہو چوری کرو اور ہم یہاں دیکھ بار کریں گے یہ بلکل ویسے ہوا کہ پاکستان بھی بنوا دیا اور تمام ساری باتیں بھی ہو گئیں اور پھر یہاں ایک بہت بڑا بڑا یہاں رہا اور پھر یہاں یہ نیریٹیب چلائے گیا سارے دھرم برابر ہیں مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا ہندی ہے ہم باتین ہے ہندوستان ہمارا تو یہ سب سلوگن چلے جو آج لوگوں کو لگتا ہے کہ بھئی اگر یہ سب سلوگن تھے تو ملک بھی بٹا لاکھوں لوگ بھی بنے اور ملک بٹتے وقت نہ آر ایس ایس تھی نہ بی جے پی تھی نہ بجرنگ دل تھا تب بھی ایک بہت ہندوستان کے سیکولر لیڈر تھے تمام ساری چیزیں ہوئیں تو کچھ کچھ چیزیں ہوئیں اور پھر جو پہلے شکشہ منتری بنے انیس سو ستالیس سے انیس سو اٹھاون تک اور پھر اس کے بعد ہمائیوں کبیر بنے فخر الدین صاحب بنے پھر آپ کے نور الحسن صاحب بنے تو میرا مجھے این سی چھاگلا بنے اور دو ہزار نو میں تو جنٹلمن میسٹر اشرف علی فاطمی جو دربھنگا کے ایم پی کوئی ان کا چھے چھے ایڈوکیشن میسٹر بنے اور ان لوگوں نے بھارت کے اتحاس کو کیا لکھا ہے اس میں یہ سمجھ تو ہم سب لوگوں نے وہی پڑھا جو جھوٹ تھا تو پھر یہ سلسلہ شروع ہوا کہ بھائی دیکھئے اگر ہندو مسلم پرابلم نام کی کوئی چیز ہندوستان میں اگر ہے تو سیدھے سیدھے اس کو ایڈرس کرو اور اگر کسی کو بری لگتی ہے تو وہ جواب دے اور کوئی مارکارٹ کرنے کی بات کرتا ہے تو ٹھیک ہے بھئی سلمان رجدی نے کچھ لکھ دیا تو آپ نے اس کو گردن پر اناؤنس کر دیا تسلیمہ نسلین کے اوپر اناؤنس کر دیا لیکن اس سکسیسیف دور میں یہ بھی ہوا اسلام بھائی کہ جو ہماری حکومتیں تھی نا انہوں نے بھی ایک طریقے سے مسلمانوں کو ایک کموڈٹی بنا کے الگ رکھا اور کہا کہ نئی 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 we will protect you we will protect you اور ان کے protection کے سلسلے سے یہ چیزیں چلیں اور مسلمانوں کی ناجائز مانگوں کو ناجائز باتوں کو ایک طریقے سے ہندو مجورٹی کو جسے کہہ سکتے ہیں کہ ہندو مجورٹی نے کبھی دیش آزاد ہوا تو وہ اپنے کام میں لگی تو اس نے اس طریقے سے سوچا نہیں تو ہندو مجورٹی کو اگنور کیا گیا پورے دیش میں کبھی ہندو مجورٹی نے یہ نہیں کہا آج آپ یہ آوازیں سنتے ہیں کہ بھارت کو ہندو راست گھوشت کر دو لیکن اس زمانے یہ آوازیں نہیں تھی لوگوں نے یہ مان لیا تھا کہ مسلم ایک پرابلم تھی اور اس وقت ان کے کچھ حکومتوں کا معاملہ تھا جناتہ چلو بھئی اب یہ سیٹل ہو گیا لیکن وہ سیٹل نہیں ہوا بلکہ وہ جو بہت اوپن تھا اب سائلنٹلی جیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ بیماری ہے ڈائیوٹیز وہ دھیرے دھیرے ہوتی رہتی ہے پتہ نہیں چلتا ہے آپ کو تو اس طریقے سے آج ہندوستان میں مسلمانوں کا رشتہ مسلمانوں کا بھارت کے ساتھ رشتہ مسلمانوں کا ہندووں کے ساتھ سکھوں کے ساتھ بارسیوں کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی رشتہ جو ہے وہ اس طریقے کا نہیں ہے یہ تو پولٹیکل جسے کہنے چاہیے کہ آج سکھوں کی مدد کرنے کے لئے مسلمان پہنچ گئے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ سکھوں کو آگے رکھیں گے تو ہم ایکسپوز نہیں ہوں گے تو اس طریقے کے جو نریٹیو ہیں وہ وقتی طور پر چلتے رہتے ہیں اور حکومتیں اس کو اگنور کرتی رہتی ہیں لیکن اسلام کے ماننے والے مسلمان بھارت میں اور بھارت کے اسٹھت کے لئے ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور سرکاروں نے اگر ان کو اپیز کرتی رہے سرکاروں نے ان کو مضبوط بنایا تو میں یہ مانتا ہوں کہ بھارت کی عمر مجھے لگتا نہیں ہے کہ اگلے دس پندرہ سال سے زیادہ ہے ہم یہ مانے کہ سرکار بہت راشت وادی ہے اور تمام ساری چیزیں ہیں سرکار بدلی ہے ابھی اس دیش میں سسٹم نہیں بدلا ہے اس سرکار کے دور میں یہ تو ہو گیا ہے کہ سب مسلمان ایم پی بی جے پی کی پارٹی سے نہیں ہے بی جے پی کی پارٹی سے اتر پردیش میں مسلمان ایم پی نہیں ہے بٹ سسٹم میں آپ ان کو اپیز کر رہے ہیں اور اس طریقے سے سسٹم میں اپیز کر رہے ہیں کہ اب آپ کے سامنے یہ پرابلم ہے کہ جو آدمی نے ایک نوکری پالی ہے آپ کی بروکریسی میں وہ تو چالیس سال کے بعد ریٹائر ہوگا نا اور اس کو یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ پولٹیکلی آپ ایم پی بن جائیں یا کچھ بن جائیں اگر مسلمانوں کو ان کو کچھ دینا بھی ہے یعنی ناجائز کری کے سے دینا ہے تو وہ مسلمان ایم پی کی حیثیت نہیں ہے وہ وہاں سمجھ کرلی بہت ساری باتیں کرتا ہے لیکن اگر ہم سسٹم میں بیٹھ گئے جس کی باتیں کسی زمانے علیگل کے ڈھابوں پر ہوا کرتی تھیں کہ اگر مسلمانوں کو دوبارہ سے اپنی حکومت کو حاصل کرنا ہے تو ہمیں اس دیش کے سسٹم کے اندر گھسنا چاہیے ہمیں جڈیشری میں گھسنا چاہیے ہمیں بروکرسی میں گھسنا چاہیے کیونکہ بروکرسی تیہ کرتی ہے کہ دیش کیسے چلے گا لہٰذا نیتا تو آتے ہیں جاتے ہیں تو آج جو استطیق ہے وہ بروکرسی میں کھلی چھوٹ ہو گئی ہے ان کو ہندوستان کا ایڈمیسی سرویس ہے اس میں ایکسٹر آرڈ نہیں ان کو چھوٹی جاری ہے لیکن وہی مسلمان جو پڑھا لکھا ہے جو سبسی بیچ رہا ہے اس کی ایک ہی سوچ ہے وہ بڑے سے بڑے عوضے پہ بیٹھتا ہے تو آپ دیکھیں کہ ہندوستان میں ایک ڈپلومیٹ تھے اور اس کے بعد وہ ایران گئے پھر بھارت بھی آئے مینورٹی کمیشن کے چیئر بھی بنے ویدیش بھارت کے نائب صدر بھی بنے لیکن ان کی سوچ تو وہ ہی تھی تو اس سمیں میں مانتا ہوں کہ اس دیش میں جو بھی پولٹیکل لوگ ہیں وہ یہ سمجھ کے کہ کہاں کتنا بولنا ہے اور کیسے بولنا ہے تو جہاں جہاں ان کو لگتا ہے کہ ہم بول سکتے ہیں چلا سکتے ہیں تو وہ کر رہے ہیں اس کا حال آپ نے کشمیر میں دیکھا اس کا حال آپ کیرلا میں دیکھ رہے ہیں تو یہ جو سسٹم ہے یہ آج بھی بند نہیں ہوا ہے آج پولٹیکلی جو ہے پارلیمنٹ میں مسلمان ہو سکتا ہے کہ رولنگ پارٹی سے کم ہو لیکن دس گناہ اس سے زیادہ اس دیش کے سسٹم میں ان کو پرمننٹلی بٹھایا جا رہا ہے تو یہ بھی ایک طریقے کا میں مانتا ہوں کہ اپیزمنٹی ہے لہٰذا اب کیا سرکانوں کی مجبوری ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے وہ میں نہیں جانتا لیکن ہمارے سماج نے مسلمانوں کے پرتی جو ایک طریقے کا رویہ بنا رکھا تھا کہ نہیں وہ ایسا نہیں ہے وہ ایسا ہے اور مسلمان جو بتاتے ہیں وہی اسلام ہے وہی قرآن ہے اب میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں سے زیادہ شاید اس دیش میں ہندو قرآن پڑھ رہے ہیں میں ان سے کہتا تھا تو بھئی قرآن کو پڑھ لو قرآن پر پڑھنے کے بعد بات کرو کہ مسلمان کا بہیویئر ایسا کیوں ہے کیا قرآن میں پرابلم ہے یا مسلمان میں پرابلم ہے تو مسلمان کی پرابلم تو ٹھیک ہو سکتی ہے لیکن اگر قرآن کے اندر ہی کچھ آپ کو ایسی باتیں لگتی ہیں تو پھر مسلمان ٹھیک نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ قرآن کو تو بالکل لاست مانتا ہے اس کے لئے نہ تو سمجھدھان ہے نہ کوئی کتاب ہے نہ کوئی خانون ہے تو اس نے تو صافتہ رکھا ہے کہ قرآن کے خلاف کوئی بات ہوگی تو ہم سب کچھ کوئی بھی چیز برداشت نہیں کریں گے تو ہم تو نہیں کہتے کہ رامائن کو جو ہماری مذہبی کتاب ہے تو ہم اس میں کچھ ہوگا ٹھیک ہے رامائن میں جو لکھا ہے اس کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں چرچہ کرتے ہیں سیریل بنتے ہیں لوگوں کے کمنٹ آتے ہیں لیکن ہم ریکٹ نہیں کرتے اس میں کیونکہ وہ ہمارا کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم اس سے کوئی بھگوان چھوٹے ہو جائیں گے لیکن اب آپ نے اگر یہ یہی سمجھ لیا ہے کہ ہندووں کے بھگوانوں کو گالی دو ان کو ٹوائلٹ میں شب جی کو بگاؤ وہ پی کے فلم بنائیں گے کوئی صاحب کہیں گے شب جی پہ دودھ بچڑاؤ غریبی بہت ہے تو پھر لوگ کاؤنٹر کرنے لگے اب لوگوں کو یہ آنے لگا کہ بھگرائید پہ خون مت بہاؤ کرسمس میں پیڑ مٹ کاتو تو سوال یہ ہے کہ جو لوگ گیان دے رہے ہیں وہ یہ بتائیں کہ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ اس اللہ کی جو کائنات ہے اس میں کسی کی جان لینے کا حق نہیں ہے تو بھئی آپ بتائیں کہ اس دیش میں دنیا میں اگر اسلام کے لیے سب سے دہا قربانی کی ہے تو وہ تو بکروں نے کی یہ قربانی تو آپ کو جان لینے کا حق کیسے ہے جی جی میں تھوڑا اب آپ کی ساری باتیں بہت ہی توجہ سے سنی اور یہ وہ آپ کی باتیں ہیں جو ہم سنتے بھی رہتے ہیں اور بڑی امپورٹن باتیں ہیں اور یہ ڈسکورز کا حصہ ہے مجھے اجازت دیجئے کہ میں تھوڑا سا مقتصر اس میں اپنی بات کا اضافہ کروں بلکہ اس میں آپ نے بہت سارے سوالات ایک چلی اٹھائے ہیں جو آپ کی اور میری ڈیبیٹ کا ایک امپورٹن پارٹ ہے جو سب سے بڑا آپ کا سوال ہے کہ کیا مسلمان میں اس طرح کا پرابلم ہے یا اسلام میں ہے جب اسلام کی بات ہوتی ہے تو کیا قرآن کی ٹیچنگز ہیں میں خود کو اگر دیکھوں تو میں اپنے آپ کو ایک بھارتی مانتا ہوں اور یہ سمجھتا ہوں کہ میرا اسلامی فیت سے تعلق ہے ہندو سیولائزیشن سے تعلق ہے اچھا یہ میں کسی دکھاوے کے لیے بات نہیں کر رہا میں صرف اپنے ساتھ آنیسٹی برتتے ہوئے صرف اپنے ساتھ مجھے آپ کے ساتھ آنیسٹی نہیں برتتے نہیں مجھے کسی کے ساتھ آنیسٹی نہیں برتتے نہیں مجھے آپ سے سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے کسی سے نہیں چاہیے میرا ایشو نہیں ہے ٹھیک میں اتفاق سے ایک ایسے ملک میں رہتا ہوں جہاں پہ مجھ پر جبر بھی نہیں ہے اور میری چوائس بھی ہے اگر میں اپنے آپ کو جیسا بھی پیش کرنا چاہوں تو جو مجھے بھارت میں مسئلہ نظر آتا ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ اسلام مسلمان کو ٹھیک سے نہ تو مسلمان سمجھ رہا ہے نہ بھارت سمجھ رہا ہے کیسے میں اس کی وضاعت کرتا ہوں قرآن جو ہے قرآن میں بہت ساری ایسی آیتہ ہیں آیات ہیں جس میں واضح طور پر کہا گیا کہ جنگ و جدل کریں ماریں پیٹیں ہمارا یہ اس پر موقف ہے آپ نے کہا کچھ مسلمان دوننے چاہیے جو تھوڑے مختلف ہو ہمارا بڑا واضح موقف ہے کہ بھئی وہ جو ورسز آف وہ جو جنگ و جدل ہیں وہ آج کے زمانے میں ارریلیونٹ ہیں ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے وہ ایک ریلیجیس بک کا کی ہسٹری کا حصہ ہے یہ بات مسلم سکولر کو مسلم عالم کو مسلم امام کو ماننا ہوگی اب بھارت میں مسلم عالم مسلم سکولر کیوں نہیں مانتا یہ بات اس لیے کہ آپ کا جو پورے کا پورا سماج ہے جو بظاہر اس کی مجورٹی ہندو افراد پہ ہے وہ ان سے مطالبہ ہی نہیں کرتے آپ کرتے ہیں مطالبہ لیکن جو پورے کا پورا سماج جو ہے جب تک وہ مطالبہ نہ کرے جیسے اب فرانس مطالبہ کر رہا ہے تو چیزوں پہ عمل ہونا شروع ہو جاتا ہے جب آپ کا سماج مطالبہ ہی نہیں کر رہا آپ کی سرکاریں آپ کا سسٹم وہ نظام ہی وضع نہیں کر رہا جیسے فرانس کی مثال اب آئی ہے فرانس کو ہوش اب آئی ہے انہوں نے کہا ہم سسٹم بنائیں گے صحیح سیکولرزم پہ سسٹم بنائیں گے جب تک آپ کے ہاں یہ سسٹم نہیں ہوگا تو وہ جو نجائز امنگیں ہوتی ہیں چاہے وہ مجورٹی کے ہوں چاہے وہ مائنورٹی کے ہوں وہ ہمیشہ رہتی ہیں آپ کے بولنے سے میرے کنڈیم کرنے سے وہ ختم نہیں ہوتی ہے تو اس ساری صورتحال میں دو میرے اب کوئیشن بھی بنتے ہیں آپ سے ایک تو جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا سماج بحثیت مجموعی بھارت کا وہ یہ مطالبہ کرتا نظر آتا ہے یا صرف پشپندرہ جی ہی یہ مطالبہ کریں گے یا ان جیسے یا میرے جیسے چند لوگ کریں گے اور اس سے ملتا ہوا کوئیشن ملتا ہوا بھی ہے اور مختلف بھی ہے ان دونوں کو ایڈریس کیجئے وہ یہ کہ کیا بھارت میں آج بھی مسلم ہندو ریلیشنشپ ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے بھارت کا آپ نے دو سوال پوچھے ہیں پہلا تو آپ نے کہا ہے کہ جو مسلمانوں سے جو مطالبہ ہونا چاہیے اس میں خاص طور سے صرف پشپندی ہیں یا سماج اس کو اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے تاہیر بھائی دیکھئے یہ سیولیزیشن کا اور ڈی ای نی کی پرابلم ہے اور وہ یہ ہے کہ میں آج بھی مانتا ہوں کہ ایک ایوریج ہندو جو ہے آپ بڑے سے بڑے ہندو سے بات کریے چھوٹے سے ہندو اس کو لگتا ہے کہ اس ہوکے ٹھیک ہے بھائی چلو ٹھیک ہے اس پہ کوئی بہت بہت ڈیویٹ کرنے سے اس لئے بچتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہم جس فلوسفی کو مانتے ہیں اس میں کیا پر پڑتا ہے ہو جاتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں اور پچھلے میں سمجھتا ہوں میں تو اپنے دور سے بات کر رہا ہوں کہ اسلام کو ہندوستان نے وہی سبجا جو مسلمان کا کردار آپ کو روز مرہ کی زندگی میں نظر آتا ہے وہ نماز پڑھنے جاتا ہے وہ روز بناتا ہے وہ عید مناتا ہے وہ یہ کرتا ہے وہ وہ کرتا ہے اور ہندو مسلم انٹریکشن جو ہے تو وہ کوچش کرتا ہے کہ وہاں کی چیزوں کے بارے میں زیادہ اتنی دخل نہ دے کہ لوگ اس کے فیت پر سوال پوچھنا چاہے تو جہاں جہاں مائنورٹی میں مسلمان ہے وہاں وہ خاموش رہ کر کے اپنے اس پوزیشن کو بنائے رکھنا چاہتا ہے اب آپ نے کہا کہ سماج تو سماج تو جب مطالبہ کرے گا جب اس کو یہ سچائی پتا ہوگی کہ what islam is قرآن کیا ہے مسلمان کیا ہے حدیث کیا ہے شریعہ کیا ہے یہ تمام ساری چیزیں جس کو وہ جانتا ہی نہیں تھا مسلمانوں کے جو روزمرہ کا بہیویر ہوتا تھا اسی سے وہ اسلام کو سمجھتا تھا لہٰذا جس طریقے سے وہ یہ مانتا تھا کہ جیسے مندر ہے تو مندر میں جس طریقے سے پویترتہ ہوتی ہے وہاں جاتے ہیں اسی نگاہ سے وہ مسجد کو دیکھتا تھا اسی نگاہ سے مندر کا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا اور ہمارے ہاں تو اتنا لیبرالزم ہے کہ ایک مندر میں آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی تو آپ دوسرے مندر چلے جائیے اور اس بھگوان سے نہیں ہوتی تو آپ اس بھگوان پر چلے جائیے آپ کی شدہ ہے کوئی آپ کو روکے گا نہیں لیکن اسی طریقے سے اس نے اس کا ٹرانسلیشن سمجھ لیا کہ جو مسلمان ہیں ان کا بھی اسی طریقے کا مذہب ہے اور وہ اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں لیکن سوال ہندوستان میں قرآن اور اسلام سے زیادہ بڑا یہ ہے کہ بھارت کے اندر اور جگہ بھی ہوگا میں اس کو ڈیبیٹ نہیں کر رہا لیکن یہاں پر مسلمانوں نے قرآن اور اسلام کو ایک ٹول اور ایک ویپن بنایا ہے مجورٹی کو ڈرانے کا ستتاؤں کو ڈرانے کا ویوستہ کو ڈرانے کا ٹول بنا لیا ہے اور وہ اس کو اوپر ایک ساموہک جسے کہہ سکتے ایک کلیکٹیو ان کی اس پہ سہمتی ہے یا ایک رائے ہیں کہ ہم یہ بات کریں گے یہ بات کریں گے لیکن کسی نے اگر قرآن پہ کوئی بات پوچھی یا اس کی اوپر سوال کیا تو یا تو اگدم 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 بالکل جسے کہتے تھے کہ آپ اگدم پھٹ پڑیں گے اس کی اوپر یا آپ بہت سلائٹلی کہہ دیں گے کہ آپ قرآن کے بارے میں نہیں جانتے ہیں اور آپ کو نہیں بولنا چاہیے یہ میں اس بات سے کہہ رہا ہوں یہاں پہ میں ٹوکتا ہوں جب قرآن کی بات ہوتی ہے ہم نے یہ بہت دیکھا قرآن میں بہت ساری ایسی ورسز ہیں میں نے ابھی پیچھے کہا جن کو irrelevant ہونا چاہیے ٹھیک ہے وہ اس میں رہیں ٹھیک ہے لیکن قرآن سے زیادہ اسلام جو ہے وہ شریعہ لاؤ ہے وہ بہت ساری ایسی کتابیں جو جو مدودی سے لے کے آج تک لکھی جا رہی ہے جو بہت سار اس میں ٹریش ہے اور وہی عام مسلمان بھی اس کو قرآن کہتا ہے اور باقی دنیا کا سماج بھی سمجھتا ہے شاید یہی قرآن ہے یہ زیادہ بڑا ایشو ہے یہ قرآن اٹسیلو ہے کیونکہ قرآن کو آپ بھی پڑھ چکے ہیں میں بھی متعدد بات پڑھا ہوں میں تو اس اے بک اس کو ٹریڈ کرتا ہوں اور اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو مجھے ریلیونٹ نہیں لگتی لیکن اس میں نہیں میں ایگری کر رہا ہوں میں آپ کی بات کو ایگری کر رہا ہوں میں یہ نے ہی کہہ رہا کہ قرآن میں جو لکھا ہے اس لئے مسلمان خراب میں میرا کہنا یہ ہے کہ جب آپ بھی کیسے معاشرے میں رہتے ہیں اسلم بھائی جہاں جہاں آپ کے بارے میں لوگ اتنے ہی جانتے ہیں عید بقرائد اس سے زیادہ نہیں جانتے اور نہ ہی شاید ان کو جاننے میں انٹریسٹ ہوتا ہے لیکن جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو قرآن کی آپ سورہ نمبر نو اور آیت نمبر پانچ کا ذکر کرنے لگتے ہیں پھر آپ آیت نمبر ایک سو تئیس تئیس سیتیس ایک سو گیا تو یہ جو آپ آیتیں پڑ پڑ کے جب آپ ہمیں بتاتے ہیں تب ہمیں یہ لگتا ہے اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ لکھا ہے تب ہم کو یہ حساس ہوتا ہے کہ قرآن میں اس کا مطلب ہے بھائی مشرقوں کو مارنے کے لیے کہا گیا ہے ان کی ہتیا کرنا جائز بتایا گیا ہے تب یہ بات نکل کے آئی میں نے کہا کہ ہم نے نہیں پوچھا تھا آپ ہی نے ہم کو بتایا کہ اس میں یہ ہے یہ ہے اور ہم قرآن پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے تو قرآن پہ آپ نے کمپرومائز نہیں کیا لیکن قرآن کو تو اس دیش کے مسلمانوں نے خوب استعمال کیا تو جب وہ یہ کہتے تھے کہ ایک انسان کا قتل انسانیت کا قتل ہے تو بھی ہمارے ہاں لوگ بڑی تعریف کرتے تھے کہ دیکھو بھی کتنی اچھی بات کہی گئی لیکن جب آپ دوسری تیسری طرف بڑھے تو پھر آپ کو لگنے لگا کہ شاید لوگ ایسے ہی چلتے ہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ قرآن میں اگر کوئی ورسز ہے وہ ایک آوٹ ڈیٹڈ ہو چکی وہ ایک خاص دور میں لکھی گئی تھی ٹھیک ہے لیکن اسی کا ذکر آج اب دوہزار بیس میں کیسے کر سکتے ہیں پھر تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان باتوں کو لوگوں کو بتائیں قرآن کیا ہے یہ ہندو نہیں کوئی بتائے گا یہ مسلمان مولوی بتائے گا لیکن ہمارے یہاں دیوبند بنا وہ آپ جانتے ہیں دیوبند سکول آف تھوٹ ایک الگ ہے ایک بریل بھی ہے ایک اہل حدیث ہے شیعہ ہے سنی ہے آپ سوچئے کہ ہمارے ہندوستان میں میں ستر کی دشکی بات کر رہا ہوں جب تازیہ نکلتے تھے تو ہندو بناتے تھے اور ہندو ساتھ ساتھ چلتے تھے ان کو زیادہ نہیں پتا داؤں گا یا مسلمانوں کا وہ ہے تو وہ اس میں بھی حصہ لیتے تھے لیکن یہ تو ہندوستان کے مسلمانوں نے ہندوستان کے ہندو کو اتنا اتنا کملل کر دیا ہے آج کی لیٹ میں کہ وہ ہندو جو یہ سب جانتا بھی نہیں تھا اب وہ اس کے اندر کیوروسٹی ہے اور اب اس کو لگتا ہے کہ ایک بار ملکہ ڈیویجن ہو گیا اس کے بعد پھر وہی باتیں پھر وہی آوازیں وہی دھمکانا وہی کھنڈا کر دی پارلیمنٹ میں بھی ہوگی راشپتی بھی یہ کر رہا ہے اپراشپتی بھی کر رہا ہے جج بھی تو ان کو لگنے لگا کہ now we should konfrontrate تو اب یہ konfrontration کی situation آ گئی ہے اب ہندو پوچھنا نہیں چاہتا مسلمان سے اب آپ سوچئے کہ یہ کتاب جو ہے آپ کو زیادہ تر ہندووں کے پاس مل جائے گی اب وہ قرآن پڑ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ کہتے ہیں کہ ان کی قرآن کوئی پڑھ لے پہلے ایک بار ہم گیتہ اور رامائن تو بعد میں پڑھیں گے کیونکہ گیتہ اور رامائن تو ہم نے ٹیلیویجن پر بنا کے دکھا دیا ہاں ہم انڈیو کو اور آپ تاجب کریں گے اسلم بھائی کہ میں خود گیتہ کیا تھی مہابارت کیا تھا رامائن کیا تھی میں اس سیریل کے وجہ سے جان پایا ہوں میں تو اس مارچنے میں رہا کہ ہمارے ہاتھ کوئی بات ہی ہوتی نہیں تھی نہ کوئی صنیقے کا وہ تھا لیکن میں نے کہا کہ آج ہندوستان میں جو سرکاروں کی وجہ سے پولٹیکل پارٹیز کی وجہ سے جو مسلمانوں کو ایک ایسا بتایا گیا کہ نہیں یار ان سے نہیں کرنا ہے ان سے آرگومنٹ نہیں کرنا ہے یار نو 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 اگدم ابھی آج بھی ٹیلیویجن میں میں دیکھتا ہوں جب ذرا سا کوئی بات کرنے لگتا ہے کوئی محمد صاحب کا نام لے دے ذرا سا یا کوئی قرآن یا مکہ تو ٹیلیویجن کا اینکر جس کو ABCD نہیں پتا ہے وہ ایک دم اپولوجسٹک ہو جاتا ہے ایک دم تو یہ جو آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ تانڈا فل بن گئی تو اس پہ غصہ ہے پی کے فل بن گئی تو یہ غصہ پچھلے ستر اسی سالوں میں ہندوؤں نے ون سائیڈڈ برداشت کیا اور حکومتوں نے ان کو ڈرائیا تو آج ہوا یہ ہے کہ حکومت کچھ بھی کر لے آج سوسائیٹی ون ریبل ہو رہی ہے سوسائیٹی کو غصہ ہے وہ کہنا چاہتی ہے کہ جو ٹوٹا پوٹا جیسا بھی بھارت کا سمدھان ہے کونسٹوشن ہے ہم اس میں پچاس اوبجیکشن کرتے رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اس دیش کا ایک عام ناغرک اس دیش کے سمدھان کو مانتا ہے لیکن مسلمان جب کھڑے ہو کے چورائے پر یہ کہہ گا کہ میرے لیے میری کتاب پہلے ہے قرآن شریف بعد میں ہے تو آپ سوچئے کہ جو اس دیش کی مجورٹی ہے جس کے ٹیکس سے یہ ملک چلتا ہے اس کو جب یہ پتا چلے کہ یار اس دیش میں کچھ لوگوں کے لیے کونسٹوشن نہیں ہے اور سرکار ان کی اوپر اس طریقے سے کریک ڈاؤن نہیں کرتی جس طریقے سے ہمارے اوپر کرتی ہے تو آپ دیکھئے کہ کسی بھی ڈسکرمنیشن ودن مسلمانوں میں بھی ہو ودن شیاؤں میں بھی ہو تو ڈسکرمنیشن کے خلاف دیرے دیرے غصہ بڑھتا ہے تو آج یہ جو غصہ آپ دیکھ رہے ہیں آج جو آپ دیکھیں کہ آج ہندوستان کے اندر جو جگہ جگہ بات ہو رہی ہے پشپیند ہی نہیں ہے میرے خالے پندرہ بیس لوگ ہیں وہ الگ الگ طریقے سے الگ الگ انداز میں بول رہے ہیں اب کیونکہ ہماری اردو بیک گراؤنڈ رہی ہے تو لوگ اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ مسلمانوں کو تیہ کرنا ہے اور میں بار بار پھر کہہ رہا ہوں سعودی عرب میں کیا ہو رہا ہے اور ایران میں کیا ہو رہا ہے اور ایراق میں کیا ہو رہا ہے اگر کسی کو اس قسم کی بدخیالی ہے کہ ہم ایران بنا دیں گے اور ایراق بنا دیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان کی وہ آج پوزیشن نہیں ہے اور میں پھر ایک بات جو کہنا چاہتا ہوں جو بار بار میں کہتا ہوں کہ آپ نے ستر سالوں میں وہ کیا ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے اس دیش کی سب سے اگنورنٹ کلاس جس کی زندگی میں مذہب کا صرف اتنہ ہی تھا کہ بھائی مجھ سے کسی کے ساتھ نائنصافی نہ ہو جائے اور میں ہر غلط چیز سے بچوں آج آپ نے ستر سالوں میں مسلمان نام کی جو چڑیا تھی اس چڑیا کو آج کوئی بھی برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں ہے آپ نے جو دسکرمنیشن کیے کہ آپ نے سیونٹی سکس میں بھارت کے سمدھان میں سیکولر الفاظ لے کے آئے آپ سلیکٹیو ہے اب اس دیش کے سمدھان میں سیکولرزم کی جب بات ہوئی تو انبیٹ کر جو اس دیش میں سب سے زیادہ ایماندار اور سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ انٹرلیکچول آدمی تھے انہوں نے صاف صاف کہا کہ بھارت کی دھرتی کو سیکولرزم کی ضرورت ہی نہیں ہے یہاں کی دھرتی اور یہاں کی خون میں ہزاروں سمدھائیں آئیں ہزاروں سیولائشن آئیں یہاں پلی بڑی اور اسلام کی پہلی مسجد بھی یہاں بنیں تو کسی کو سیکولرزم کی ضرورت نہیں تھی تو انہوں نے اس وقت ہی ریجیٹ کر دیا بہت آپ جب سیونٹی سکس میں آپ نے بھارت کے سمدھان میں سیکولرزم شبد لائے تو اس سیکولرزم آنے کے بعد آپ سوچئے دیکھیں اس دیش میں کیا کیا ہو رہا ہے اس دیش میں نیشنل کمیشن فور مائنورٹیز بنا ہوا ہے اور بغیر کسی 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 بیسس کے ہم نے تو آر ٹی آئی ڈال کے پتا چلا یہ میں کہہ رہا ہوں کہ لوگوں میں اس لئے غصہ ہے کہ میری غریبی کا قارن مسلمان ہے مجھے جو نہیں مل رہا ہے اس کا قارن مسلمان ہے میں محفوظ نہیں ہوں اس کا قارن مسلمان ہے میری زمینوں پہ قفضہ ہو رہا ہے اس کا قارن مسلمان ہے میری بیٹی کو مارا جا رہا ہے اس کا قارن مسلمان ہے تو وہ چاروں طرف سے اس کو لگتا ہے کہ یار ہم کو سے کہا گیا کہ آپ قانون پہ چلیے راستے سے چلیے سمدھان کو مانیے اور مسلمان چوہے وہ چورائے پہ کھڑے ہو کر کے پانچ ہزار مسلمان نماز پڑھیں گے تو پورا سٹینڈ سٹل روڈ روک جانا چاہیے تو اس کو دھیرے دھیرے شروع میں جو وہی سوچتا تھا چلو تھوڑی دیر کی بات ہے نماز کے لیکن اب مسلمانوں نے اپنے آپ کو ساموہی طور پہ کلیکٹڈ طور پہ اپنی مائٹ کو دکھانا شروع کیا ہے وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ we can stop the system of this country without any apology تو دھیرے دھیرے اس کو ایک counter product ہو رہا ہے آج کی دیت میں تو آج سرکاریں کتنا بھی روکنے کی کوشش کریں نہیں رک سکتی سرکاریں کیونکہ سرکاروں کے رکنے سے یہ نہیں رکا ہے سرکاروں کی خاموشی اور system کی خاموشی نے اس سماج کو جو جس کو میں کہتا ہوں جو کبھی زندگی میں لڑا نہیں کسی پہ حملہ نہیں کیا آج وہ سماج ایک منٹ کے لیے برداشت کرنے کوئی نہیں ہے تو ابھی debate تو intellectually چل رہی ہے کمروں میں چل رہی ہے اسلم بھائی میرے دیکھتے دیکھتے اگر اللہ نے چاہا تو اگر میں زندہ رہا میرے اور آپ کے سامنے چوراؤں کی اوپر فیصلے ہونے والے ہیں اتنا لوگوں میں غصہ ہے بڑی آپ یعنی important بات کر رہے ہیں alarming بات بھی کر رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ابھی debate تو آپ اور میں کر رہے ہیں یہ debate شاید سڑکوں پہ چراہوں پہ جانے والی ہے آپ نے بتایا کہ غصے کا اب یہ عالم ہے جنتہ میں کہ وہ اپنے جو issues ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں اپنی جوب کے معاملے میں اپنے گھر کے معاملے میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا ذمہ دار بھی مسلم ہے اس سے پیچھے آپ نے بات کی کہ important بات وہ بھی ہے کہ یہ مسلم سماج کا فرض ہے بھارت میں کہ وہ یہ بتائیں کہ یہ outdated verses ہیں یہ irrelevant verses ہیں یا اسلام یہ نہیں ہے لیکن مولوی ایسا نہیں بتاتا لیکن یہ بات تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بات مولوی کبھی نہیں کرے گا اس کی دکانداری اس کے ساتھ ہے جو آپ کو بھارت میں کوئی reformist muslims نظر آتے ہیں اور یہ بات جان کے مانیے کہ وہ reformist اگر کوئی ہیں تو ان کے ساتھ مسلم سماج کھڑا نہیں ہوگا جب تک وہاں کا سسٹم کھڑا نہ ہو وہاں کی سرکار کھڑی نہ ہو یا بڑا سماج کھڑا نہ ہو وہ reformist اپنا کام نہیں کر سکتے یہ میری perception درست ہے یہ دونوں باتیں یا آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں نہیں آپ کا کہنا ملکل واجب ہے لیکن میں نے کہا کہ یہ جو جمہوریت ہے نا یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بیماری ہے اس جمہوریت کے اندر بے وخوف آدمی پاگل آدمی اندھے آدمی جاہل آدمی پڑھا لکھ آدمی ووٹ سب کا برابر ہے اور ووٹ چاہیے تو جب ہم نے ستر سالوں میں یہ خون لگا دیا مسلمانوں کو کہ بلیک میل کرو اور ہر بات میں دیش کو دھمکاؤ پارٹیوں کو دھمکاؤ ہم کو وہ چاہیے تو وہ جو خون لگ گیا مسلمانوں کو پارٹیوں نے اس کی وجہ سے اب مسلمانوں میں کوئی بھی آدمی میں نے کہا نا کہ اسلام اور قرآن اور یہاں جو مسلمان ہے اس کی مسلمان جو شناخت ہے جو اس کی پہچان ہے وہ جانموچ کے اس کو رکھنا چاہتا ہے کیونکہ وہ پروفٹیبل جوب ہے مسلمان رہنے میں اسے فائدہ ہے تو کیا ہم ڈیموکریسی کا کوئی آلٹرنیٹ لے کر آئیں اس کو ووٹ کے ووٹ کی بیماری سے بچنے کے لیے جو اپیزمنٹ اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے اسلام بھائی پوری دنیا میں جو جو ملک آزاد ہوئے تو آپ دیکھیں کہ زیادہ تر ملکوں میں جب آزاد ہوئے تو شروع کے دس سال جو ہے گورنمنٹ کا سسٹم کہیں نہیں رہا اس سمیں نیشن بلڈنگ کے کام ہوئے ہماری تو ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ یہ پہلے دن سے جو ووٹ بینک کی پولٹکس ہوئی اس ووٹ میں لوگوں کو جیتنا تھا پھر آپ جانتے ہیں کہ پولٹکس میں تو پھر وہ پاکستان تو ایک طریقے سے پورا اسلامی دیش ہے وہاں پہ کس کس طریقے سے مسلمانوں کو باٹ کے پارٹیاں ووٹ لیتی ہے تو ہمارے یہاں دکھتی ہوئی کہ نیشن بلڈنگ نہیں ہوئی اگر شروع میں ہی کچھ چیزیں صاف ہو جاتی تو پھر وہ چلتی رہتی لیکن ہمارے یہاں تو جو سمویدان بنا وہ بڑا سیکولر تھا سب کچھ چیزیں اس میں دیئے لیکن دھیرے دیرے تو لوگوں نے بھارت کے پریمبل کے اندر دخل دے دی پارلمنٹ کے اندر کل بلا کر کے ایک سو پچاس امنمنٹ ہو گئے نیشنل کمیشن فور مائنورٹی بن گیا مسلم ایڈیوکیشن بورڈ بن گیا مسلم منسٹری بن گئی حج کمیٹ یہ تمام سارے وہ چیزیں ہیں جس کو اس دیش میں کونسٹریوشنل درجہ پرابت ہے اب آپ مجھے بتائیے کہ میں اپنے بھگوان کو کچھ پیسہ چڑھانے جاتا ہوں میں اپنے بھگوان کی اوپر سونا چڑھانے جاتا ہوں میں کوئی منت مانگتا ہوں اور جا کے کہتا ہوں بھئی یہ دس روپے میں نے بھگوان کوئی مندر پر دیئے بھارت سرکار کا یہ کون سا قانون ہے کہ اس مندروں کی جو چڑھاوا آتا ہے جو لوگ اس میں اس میں دان دیتے ہیں اس کا ایٹی پرسنٹ سرکار لے لیتی ہے اور دس پرسنٹ چھوڑ دیتی ہے دس یا بیس پرسنٹ چھوڑ دیتی ہے لیکن مزاروں پہ یہ جو اجمیر میں بیٹھے ہیں یہ اربوں کھربوں کے لوگ ہیں اور وہ تمام سجادہ نشین جو ہیں کسی کی بسے چلتی ہیں کسی کا پورا کا پورا مارکسیا ہے وہاں پہ ایک بہت بڑا لڑکیوں کا سکینڈل ہوا تھا سب کو پتا ہے کہ کس طریقے سے اوپرنٹیشن کو لڑکیاں سپلائی کرتے تھے کالیج کی تو وہ پھر جب پیسہ آتا ہے تو پھر بہت ساری چیزیں آنے لگتی ہیں تو آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے مندر پہ پیسہ چڑھائیں تو سرکار لے لیتی ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں ہندوستان میں آج بھی نریندر موڈی کی سرکار یہ کہا جاتا ہے نیشنلسٹ ماملہ تو نیشنلسٹ ہونا ایک الگ چیز ہے اور گورننس کرنا ایک الگ چیز ہے آج بھی اس دیش کی یوجناوں میں جتنی بھی اس کی میں چل رہی ہیں اس میں مسلمانوں کا کوٹا فکس ہے اور مسلمان اس دیش میں جو منورٹی کا کنسپٹ ہے ہمارے یہاں اس میں پانچ مذہبوں کو نائنٹی نائنٹی تھری میں کیونکہ کانگریس پارٹی اپولوجسٹک ہو گئی تھی آفٹر دیمولیشن اپولوجی کے سکر میں آپ نے بینہ کچھ سوچے سوچے دھڑاک سے کہا کہ دیش میں منورٹی کمیشن بننا چاہیے اور بینہ کسی سے پوچھے بینہ کسی بیسز کے آپ نے پچاس ہزار جو پارسی تھے وہ بھی منورٹی ہے ڈیرڈ پرسنٹ سکھ بھی منورٹی ہے بہت بھی منورٹی ہے تین پرسنٹ کرسچن بھی منورٹی ہے اور انیس پرسنٹ مسلمان بھی منورٹی ہے اور منورٹی کا جو ایک نوشن بنایا اس دیش میں اس کا مطلب ہے مسلمان اس لئے منورٹی کمیشن کا 99% مسلمانی چیئرمن بنے گا اگر بھائی منورٹی کمیشن کا چیئرمن بنانا ہے جو جو سب سے مایکروسکوپک کا منورٹی ہے اس کو زیادہ اس بات کا ڈر ہونا چاہیے کہ میرا حصہ تو بھی اور 99% بجٹ کیوں انہی کے پاس جاتا ہے سردار بجٹ نہیں لیتے بارسی بجٹ نہیں لیتے جین بہت 93 میں آپ یہ کرتے ہیں اور اس سے زیادہ خطرناک 1993 کے اندر جو 1925 کا ایک تھا اس کو 1956 میں آپ نے ایونٹ کیا پھر آپ اس میں لے کے آئے کہنا میں پچانوے میں وہ بھی نرسی مراو لے کے آئے وف پروپرٹی ایک اگر آپ اس کے پروویجن سن لیں گے اسلم بھائی تو آپ اپنے ملک میں اس کو لاغنی کریں گے لیکن ہمارے یہاں مسلمانوں کو اتنی دور تک اپیس کیا گیا کہ آج بھارت میں تیسرے نمبر کی زمین پہ قبضہ مسلمانوں کا ہے وف ووڈ کے تحت اور پارلیمنٹ سے پاس کر دیا گیا 2013 میں اس کو اور سٹرونگ کر دیا گیا تو یہ سب باتیں آج جب باہر آتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اس دیش کے لیے اتنی لڑائی لڑی اتنے لوگ مارے گئے اتنا خون ہوا اس میں مسلمان بھی مارے گئے ہوں گے لیکن مسلمان انہوں نے تو اپنا ملک لے لیا اب ہم اس ٹوٹے پوٹے ملک کو چلائیں تو ٹیکس ہم دیں اور مزہ مسلمان لیں اور مسلمان ستروا لے کے کھڑا ہو جائے کہ نہیں میں تو سمدان کو نہیں مانوں گا اور اگر آپ نے یہ کیا تو میں یہ کر دوں گا پھر وہ سائن باگ بھی بنائے گا اور وہ دنگا بھی کرے گا تو پھر ہماری پوزیشن کہاں رہی تو جو بات آپ نے کہی کہ جو ایکنومک انٹریسٹ ہے ہندو کا وہ بھی تو اس کے ہاتھ سے جا رہا ہے نا وہ بھی اس کے ہاتھ سے نکل گیا ہے تو کل میں لاکر کے یہ جو بات آپ نے کہا کہ جو سماج ہے تو مجھے لگتا ہے کہ سماج کو تیہ کرنا ہے بھارت کا ہندو سماج مسلمان کی سرکشہ کی گارنٹی ہو سکتا ہے لیکن دنیا کا نیم ہے جو لوگ دہشتگردی کی رٹ لگاتے ہیں اور دہشتگردی کی بات کرتے ہیں غزوہ ہندی کی بات کرتے ہیں دارالحرد سے دارالاسلام بنانے کی بات کرتے ہیں یہ دنیا کا نیم ہے کہ اگر دہشتگردی دنیا میں کہیں بھی سکسسول ہوتی ہے تو وہ مجھورٹی کی دہشتگردی سکسسول ہوتی ہے کشمیر میں جو آتنک واد ہے جو آپ چل رہا ہے اس لیے کہ وہاں مجھورٹی ہے وہاں ستہ اور ویوستہ یعنی سسٹم اور گورنمنٹ کی ملی بھگت ہے پنجاب میں دہشتگردی ہوئی تو کیونکہ وہاں سرکار میں لوگ موجود تھے اور سماج نے چپی سادنی اس نے سکسسول ہوئی تو بار 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 یہ کہنا ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے آپ سوچیں کہ دلی کے اندر یہ خانون ہے کہ دلی کی جامعہ مسجد کا امام ہے جو جو ریجسٹرڈ اوریجنل ویدیس سے آیا ہے باقی تو نائنٹی نائن پرسن مسلمان بھارت کے ہیں وہ اس کے اوپر پینسٹھ ایف آئی آر ہیں چودہ ایف آئی آر میں اسلم کو پکڑنے میں ناراض ہو جائیں گے مولوی کو پکڑنے میں ناراض ہو جائیں گے اور آزم خان کو پکڑنے میں تو بھئی مسلمانوں نے تو ساری جو کہ ایسا بنا رکھا ہے کہ وہ خانون کے کسی کے ساتھی نہیں کھڑے ہوئے ہیں بھائی میرے تو یہ جو ڈسکرمنیشن ہے یہ سماج کے اندر ایک گصہ پیدا کر رہا ہے اس لئے سرکاریں اب تین ہی کر پا رہی ہیں سرکاروں پر دباؤ ہے اور یہ حالات رہے تو میں نے پھر وہی کہا کہ مسلمان جو بار بار بازو کی بات اور تلوار کی بات اور یہ سب جو کرتے ہیں ان کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ دنیا میں اگر آپ کینیڈا میں ہیں اسلم بھائی جی جی تو آپ کا پہلا آپ مسلمان ہیں ایک اچھی بات ہے لیکن آپ کا پہلا فرض اس ملک کے جو قانون ہیں اس کو آپ مانیں آپ کو اچھے لگے نہ لگے دیکھیں دیکھیں کینیڈا میں میں ہوں ماننے پڑیں گے میں کینیڈا میں ہوں تو میں فرسٹ اینڈ فورموس کینیڈین ہوں جو میرا دھرم ہے وہ مجھ سے کینیڈا کے لا کے تحت کوئی مجھ سے میرا دھرم پوچھ نہیں سکتا چونکہ میں کینیڈین ہی ہوں میری پہلی شناخت بھی وہی ہے آخری بھی وہی ہے لیکن پرابلم ایون جو آپ نے اپیسمنٹ کی پالٹکس کی بات کی پشمندر جی وہ کینیڈا میں یورپ میں امریکہ میں بری طرح آ چکا ہوا ہے جو میرا ڈیموکریسی کے بارے میں کوئیشن تھا کہ ڈیموکریسی کی کس طرح کی اب وہ رینویشن چاہیے کیا اپیسمنٹ پہ ہی پوری دنیا کی ڈیموکریسی چلے گی چلیے یہ تو کلک بحث ہے آپ نے پیچھے بات کی کہ اب اتنا خطرہ ہے کہ یہ جو ڈیبیٹ ہے وہ سڑکوں چوراہوں میں ڈیبیٹ سے آگے وہ رائٹس میں بھی بدل سکتی ہے خوف ناخت تک اور آپ نے یہ بھی کہا کہ جو عام بھارت کا ہندو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے بہت سارے مسائل کی وجہ مسلم ہے یہ اس کے پیچھے کیا ریشنیل آپ کو نظر آتا ہے اس کی اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھئے سکسیسیف جو سرکاریں رہی ہیں انہوں نے کوئی یونیفورم پالیسی نہیں بنائی ہے وہ کوئی یونیفورم پالیسی بنا دیں ایک بار بنا دیں یہ ہے بھئی تو چلی ٹھیک ہے لوگ دیر سویر مان لیں گے میں نے اسی لئے کہا کہ اس سمجھدان میں ہزاروں خامیہ رہی ہوں گی ویسے سب جانتے ہیں کہ بھارت سمجھدان جو ہے وہ گورنمنٹ آف انڈیا ایک نائنٹی تھرٹی پائی کی پوٹو کاپی ہے یہ سب مانتے ہیں لیکن پھر بھی یہ کہتے ہیں چلو جیسا بھی ہے لیکن آپ نے اسی سمجھدان کو سیکولر بنا دیا اسی سمجھدان کو آپ نے کمنل بنا دیا اسی سمجھدان میں آپ نے ایک کو دوسرے کے انٹریسٹ کے خلاف کھڑا کر دیا تو کوئی ریشنل کسی چیز کا ہے ہی نہیں بھئی آپ کو اگر منورٹی کی کوئی دیفنیشن ہے تو بھئی اینو کی دیفنیشن مان لیں پھر بھارت میں بنا لیں چلو چھوڑ دیں بھارت کے اندر تیکھ کر لیں کہ بھئی دس پرسنٹ جو ہے جو بھی لوگ ہوگے ریلیجیس منورٹی ہوگی یا لنگویسٹک منورٹی ہوگی اسے منورٹی کا درجہ ملے گا اور اس کی پلا ویبودگی کے لیے سرکار کی اس میں پرائیٹی ہوگی لیکن آپ نے تو بھائی اس دیش میں پچیس سے تیس کروڑ مسلمانوں کو منورٹی مان رکھا ہے اور وہ منورٹی میں بھی ہوں گے تو ان کی اگر یہاں یہ حال ہے کہ اگر کوئی مسلمان آپ کی کھیت میں گھس کر کے چار دن میں وہاں ایک مزار بنا دے گا وہ مزار بنا دے گا کس کی مزار ہے نہیں مزار ہے ایک ایجنڈا ہے مزار بنا دو اور پھر وہاں ارز کرنے لگو دیرے 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 وہاں آپ نے سڑکیں گھیرنا شروع کر دی اسلام بھائی کیا کسی کسی ملک میں کسی ملک میں میں کہتا ہوں ایران اس کا ہیڈکوارٹر ہو اس چورائے پہ اس کے گیٹ کے سامنے جو چورائے ہو اس پہ مسجد بنی ہو وہاں مولوی صاحب ازان بھی دیتے ہو وہاں بچے بھی پیدا ہو رہے ہو وہاں گھر بھی چل رہا ہو وہاں چورائے پہ وہاں شادیاں بھی ہو رہی ہو اور فٹ پاس پہ پتا چلا جب میں ایٹی آئٹ میں آیا تھا تو وہاں کچھ نہیں تھا اب وہاں کوئی مزار بن گئی اور وہاں ارز ہو رہا ہے تو یہ جو اب اس پہ سرکار نہیں بولتی بھارت کے الیکشن کمیشن کے گیرے میں چھوٹی مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ ہمارے یہاں ایک طریقے کا ایک طریقے کا یہ ہے کہ نہیں مسلمانوں سے کچھ کہنا نہیں ہے ان کو ان کو آوائیڈ کرنا ہے لیکن آوائیڈ کرتے کرتے یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے آفیس کے سامنے ایک پیڑ ہوا کرتا تھا برابر میں میں نے دیکھا آج وہاں لمبا چھوڑا سا وہ بنا دیا انہوں نے پورا ایک کمرا ٹائپ کا بنا دیا وہاں پہ ارس ہونے لگائے ریٹ کروس روڈ جو ہے جو پانچ میٹر کی چھ میٹر کی دوری پہ پارلیمنٹ سے وہاں پر ایک پکا چبوترا بنا دیا گیا تو یہ اگر اگر کوئی مندر ایسے بنیتا ہوتا تو اب تک ٹوٹ جاتا اگر چاندی چونگ میں ہنومان جی کا مندر توڑا جا سکتا ہے تو بھارت کے نیو ڈیلی سٹیشن کے پلیٹ فارم نمبر ٹو پر مسجد بنی ہوئی ہے اور اس کے چکر میں لائن چیڑی کر دی گئی ہے اس دیش میں مسجدیں پلیڈی میں بنی گئی ہیں وہاں پر لائن کو روک دیا گیا تو یہ لوگوں میں لگتا ہے کہ بھئی یہ کون سا سسٹم ہے بھئی آپ پھر ستر سالوں میں کوئی سسٹم آپ نے مسلمانوں کا جو کرنا تھا کر لیا بھئی ہو گیا ٹھیک ہے لیکن اب آپ ہمارے وہاں تک چلے گئے ہیں کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ صرف ہمارا کام ٹیکس دینا ہے کیا تو کیا آپ سمجھتے ہیں ہم ہم مار دیے جائیں پیچھے میں نے جو بات پوچھی وہ دوبارہ پوچھتا ہوں چونکہ اس پر ہم بات نہیں کر سکے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت بھارت کے سماج کا سب سے بڑا مسئلہ ہندو مسلم ٹینشن ہے میں اس لیے مانتا ہوں کہ دیکھیں حکومتیں آتی ہیں امریکہ میں بھی ایکنومی کبھی ڈاؤن ہوتی ہے کنڈا میں بھی ڈاؤن ہوتی ہے یہ وہ مسئلہ ہے جب تک انسان رہے گا یہ اوپر نیچے چلتا رہے گا کہ آج ایکنومی ڈاؤن ہو گئی آج کسی نے حملہ کر دیا لائن آرڈر ہو گیا یہ تو دیکھیں وہ چیزیں ہیں جو کسی بھی ملک کے ساتھ چلتی رہتی ہے لیکن ایک پرابلم جہاں سے اس ملک کا جنم ہوا ہے وہ پرابلم جس جنم سے شروع ہوئی جس کارولوں سے ہوئی وہ اس کے ریزنز آج تک ختم نہیں کیے گئے بلکہ ان کو اور ایسا کر دیا گیا کہ آج کھل کر کے کوئی ٹیلی ویجن پہ مل بھی کہہ سکتا ہے میں پاکستان بارہ سال تک جاتا آتا رہا ہوں میرے رشتے کسی سے ذاتی طور پہ کوئی خراب نہیں ہے تو کیا لگتا تھا کہ میں پاکستان میں کھڑے ہو کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے تو پہلے ہم یہاں پہ سات کروڑ تھے تب ہم نے پاکستان لے لیا تھا اب ہم تیس کروڑ ہیں اور وہ مول بھی ہو اور شہر کا عزتدار مول بھی ہو تو شہر قاضی ہو کوئی ان دور میں کھڑے ہو کے کہتا ہے پندرہ منٹ کا مجھے کنگتیں وقت دے دو میں وہ شہر قاضی کی بھاشا یہ ہے جو اللہ سے دن بھر بات کرتا ہے جس کا کوئی اور کام نہیں ہے جو کوئی سیاسی آدم اگر یہ تمام سارے لوگ یہ زبان بول رہے ہیں تو سیاسی لوگ تو اپنے فائدے کے لیے ان کے خلاف کچھ نہیں کر رہے اگر یہ جاہل مسلمان ہیں یا بغر پڑے لکے مسلمان ہیں تو بھئی ان کو کون روکے گا اور آپ دیکھئے میں دوسری بات کہتا ہوں کہ اسلام بھئی آج کے دور میں پڑے لکے بچے کو پندرہ ہزار کی نوکری نہیں ملتی پڑے لکے بچے کو نہیں ملتی ایک مجبوری ہے اور پھر دوسری ہے کہ پاپولیشن بھوم ہے ہمارے تو ہمارے یہاں پاپولیشن کنٹرول بھی اس لئے نہیں آئے گا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف نہ چلا جائے اب پندرہ ہزار روپے آپ کو آٹھ گھنٹے کام کرنے کے نہیں مل رہے لیکن ڈلی کے اندر مسلمان ایک مسجد بنا لے اور اس میں پانچ وقت کی ازان دے دے تو اس کو یہاں کی سرکار آفیشلی اٹھارہ ہزار روپے تنخواہ دے دی ہے تو مجھے کتنا بڑیا کام ہے کہ دن بر زہر پھیلاؤ اور دنیا بدماشی کرو گھنڈا گردی کرو پانچ وقت کی ازان دے دو بھارت سرکار کے خرچے سے میرے ٹیکس کے پیسے سے کسی مولوی کو اٹھارہ ہزار روپے ملتے ہیں تو یہ مجھے غصہ نہیں ہوگا میرا بیٹا بیئے پاس کر کے بیٹھا ہو گھر میں اور اس کو نوکری نہ مل رہی ہو تو یہ مسلمان سے زیادہ سسٹم کو سوچنا ہے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جو سرکاریں یہ کر رہی ہیں وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے لیکن سرکاریں یہ کس لئے کر رہی ہیں کہ ان کو معلوم ہے کہ ان کی جتنی ناجائز مانگے مانے ہوگے اس میں ان کو فائدہ ہے دیرے دیرے یہ عادت پڑ چکی اب نریندر موڈی کے دور میں بہت ساری چیزیں ہیں جو نہیں ہو رہی ہیں اس لئے غصہ ہے لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ سرکاروں کے خلاف بھی تو غصہ رہا اور سرکاروں کے خلاف غصہ ہونے کی وجہ سے ہی تو نریندر موڈی کو لوگوں نے سرکار میں جتایا لیکن میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ ہندو سماج تو بڑا پولٹیکلی کریکٹ رہنا چاہتا ہے اس کو لگتا ہے نہیں نہیں صاحب ہم مبرے کے ساتھ لیکن نریندر موڈی کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ نریندر موڈی پورے دیش میں کیوں جانے جاتے تھے کیا ان کی شہرت تھی لیکن اس سماج نے اس کو اس لئے ایکسپٹ کیا کہ ان کو لگا this is the man who can reply who can give بیوٹنگ reply to the مسلم he will not appease them یہ اسی لئے دیا نا تو نریندر موڈی بھارت کے سماج میں ایکسپٹ ہوئے نا وہ ڈبکاس کا موڈلی تمام ساری باتیں ہوئیں تو کر پار ہی ہے reply جس طرح جنتا جاتی ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں بھائی کی problem یہ ہے کہ نریندر موڈی کو جس وقت وہ آئے ہیں اس دیش میں اندر تک چیزیں بیٹھا دی گئی ہیں اب آپ مجھے بتائیے آپ تو اس بات کے آئی وٹنس ہوں گے یہ سی اے آیا اس سے پہلے قانون بنتے تھے اندر مجھورٹی سے کوئی قانون پاس کیا دونوں ایوانوں میں پاس کیا تو جب پہلے قانون بنے تھے تو لوگ سوال نہیں اٹھاتے تھے اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا آپ سی اے آپ نے پاس کرا لیا تو ہم سے پوچھا تھا کیا تو بھائی اس دیش میں مائنورٹی کمیشن بنا تو ہم سے پوچھا تھا کیا مسلم ایڈیوکیشن بورڈ بنا تو ہم سے پوچھا تھا کیا یا باف بورڈ پروپرٹی ایکٹ بنا تو ہم سے پوچھا تو ہم نے تو توال تب بھی نہیں اٹھایا جو کہ ہمارے طور پر اب سی اے کے بارے میں اگر وہ لاتے ہیں تو یہ ٹیسٹ ہے ایک ناجائز مانگ ایک غلط مانگ ایک غلط بات پہ ہندوستان کے مسلمانوں نے جو ہے اس دیش کو نویے دن تک یہ ارغمال بنا کے رکھا تو ان کو لگا یہ ڈریں گے تو انہوں نے یہ سوچ لیا کہ سرکار مسلمانوں پر گولی چلائی گی تو بدنامی ہوگی دیش میں ہنگامہ ہوگا انٹیلیکچول یہاں سے لے کے وہاں تک تو سرکاریں اب نریند موڈی سے اگر ہم یہ تبقیو کرنے لگیں کہ وہ آ گئے ہیں اور سب بدل جائے گا تو نریند موڈی تو دھیرے دھیرے اتنے سارے ہیں کہ ایک پائل کھولیں گے تو اس میں سے پچاس جن نکلیں گے اور نریند موڈی کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ اس دیش میں پچی تیس کروڑ مسلمان ہیں تو وہ ہے نہیں ان کو بھی ان کو رکھنا ہے اور وہ لوگ اتنے ہی اگرسیو ہو رہے ہیں وہ دیار پرووکنگ نریند موڈی تو لود سمتنگ بیڈ تو سمتنگ کچھ پہ کچھ ایسا کرے وہ پرووک نہیں ہو رہے تو نریند موڈی جیسے لوگ اگر اس دیش کی ستہ میں رہیں گے تو یہ جو مسلمانوں کے اندر ایک غلط خون لگ گیا ہے ان کو کہ ہم بلیک میل کریں گے ہماری آواز سرد پار چلی جائے گی میڈی لیس سے تیل آنا بند ہو جائے گا اور یہاں ایک اخلاق کی حتیہ ہو جاتی ہے وہ غلط ہو صحیح ہو میں اس پر نہیں جاتا لیکن پورے دیش میں موڈ لنچنگ ہو جاتی ہے لیکن اسی دیش میں دوہزار چودہ سے دوہزار دسمبر انیس تک ایک سو بیاسی ہندو دلیتوں کی مسلمانوں نے موڈ لنچنگ کی پورے دیش میں اس میں ہم لوگوں نے پورا ایک ڈرافٹ بنایا ہے دیڈ ٹائم تھانا کہاں کس نے مارا وہ پورا لیکن اس کو خبر نہیں بنتی تو میڈیا کا بھی وہی حال ہے تو اس لیے آج میڈیا میں ایک خاص چینل کو اس لیے ٹارگٹ کرو کہ وہ آدمی ایک نریٹیف بدل رہا ہے اس نریٹیف کی تو اس کے پیچھے سارے لوگ لگے ہوئے ہیں مسلمان اس کو جنہی گالیاں دے سکتے ہیں دیتے ہیں باقی لوگوں کا اپنا ایجنڈا ہے تو کل ملا کر کے جو بات آپ نے مجھ سے کہا نرین مدی کے آنے سے کم سے کم اس نوے سے سو کروڑ عوام ہندو جو ہے اس کو یہ لگنے لگائے کہ ہمارے ساتھ اب آسانی سے کوئی ذاتی نہیں کر سکتا اور ان کی بردماشی کو سیدھے طور پر ہیڈ آن یہ لے گا اور ان کی بات کو نہیں سنے گا ان کے سامنے ڈرے گا نہیں اگر سی اے کے اوپر کوئی اور سرکار ہوتی تو پہلے تو آتا نہیں اور آتا تو اب تک وہ واپس ہو جاتا جبکہ سی اے آنے سے کوئی عام ہندو کو کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا لیکن ایک وہ زد تھی کہ بھئی آپ یہ کریں گے تو آپ 370 35 پہ ہٹا آپ بتائیے کہ ہندوستان کے کسی مسلمان نے ویلکم کیا اس بات کا جو مسلمان ہوتے ہوئے بھی جمہ کشمیر میں جا کے نہیں رہ سکتا تھا جو مسلمان ہوتے ہوئے بھی کشمیر کے اندر جا کر کے چناؤں نہیں رہ سکتا تھا لیکن اس کو یہ پسند تھا کہ ایک ہماری اسلامی سٹیٹ بنی رہے وہاں ناجائز کام ہوتے رہے وہاں ہندو وہاں دلتوں کے خلاف وہاں کی وہاں کے آئین میں آپ یہ پاس کرتے ہیں کہ یہ زندگی بر شیخ صاحب کی دندگی اٹھائیں گے یہ کتنے بھی پڑھ لے لیکن اس مسلمان کو کوئی پرابلم نہیں پڑھتی لیکن مسلمان پورے دیش میں کیا نیریٹیو چلا رہا ہے جے بھیم جے میم وہ علیگر مسلم بشوید دھیالے میں مسلمانوں کو جن کی انورسٹی ہے جو پورا مجورٹی ان کی ہے وہاں پر جو ہے او بی سی کو اور دلتوں کو جو ریزرویشن سمیدھان کے طور پر ملنا چاہیے وہاں بھی نہیں دینا چاہتا وہ جاملے میں بھی نہیں دینا چاہتا لیکن وہ بنارس کے اندر فارسی کے کورس میں لیکچرار بننا چاہتا ہے تو آپ نے تو ہمارے لئے یہ ستیتی پیدا کرتی ہے کہ کھلے بھی آپ ہیں اور بند بھی آپ ہیں تو ہمارے پاس سچویشن کیا ہے تو جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ نرید مودی کے آنے سے نرید مودی کے آنے سے لوگوں کو ایک ہپ ہے یہ ویسے ہی ہے جیسے بہت سالوں تک غلام رہے انگریزوں کے رہے مغلوں کے رہے لیکن آج لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی اس دیش میں یہ ستاون سڑکے کیوں ہیں بھارت کے اندر کیوں آپ نے دو دو قسم کی ایڈوکیشن بنا رکھی ہے کیوں نہیں بھارت کے اندر گیتہ پڑھائی جا سکتی ہے اگر بھارت میں گیتہ نہیں پڑھائی جا سکتی تو کہاں پڑھائی جا سکتی ہے اس نے ہندوستان کا سمجھتا ہے کہ سرکاروں کی اپنی مجبوری ہو سکتی ہے تو ہم کوٹ سے جائیں تو کوٹ نے کہہ دیا کوٹ نے دو ہزار ساتھ میں پاس کر دیا دو ہزار گیارہ میں لاغو ہو گیا کہ گیتہ جو ہے بھارت کا نیشنل بک ہے اس کا کسی مذہب سے لینا دینا نہیں ہے تو یہ جو چیزیں آ رہی ہیں یہ سماج کی وجہ سے آ رہی ہیں اور ابھی نرند موڈی جیسی سوچ کے لوگوں کو اگلے دس پندرہ سال رہیں گے تو یہ جو سسٹم میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آج بھی جو بیروکریسی ہے وہ بہت ڈرتی ہے اس بیروکریسی کا انداز وہی ہے جیسے انگریزوں کے ساتھ وہ کام کرتے تھے وہ کانگریس آ گئی تو کانگریس کے ساتھ کام کرتے وہ آج بھی کسی چیز کو کریکٹ نہیں کرتے وہ کوئی انقلاب لانے والے لوگ نہیں ہیں تو آپ نے سکتائیں بدنی ہیں اور سکتہ بڑے لمبے سمیں کے بعد بدنی ہے سر تو ابھی ابھی اس کے ریزلٹ بہت تیزی سے آ جائیں اتنا مجھے لگتا نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک خوپ ہے ٹھیک ہے بلکل بلکل میں بات آپ کی بلکل جائز ہے کچھ کوئیسٹنز ہمارے سوپر چیٹ میں وہ بھی ہم لینا چاہیں گے پشمدہ جی تاکہ ہماری جنتہ اس ڈسکورس میں کیسے ہمارے ساتھ شامل ہوتی ہے بلکل 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 بہت اہم باتیں آپ کر رہے ہیں اس سے پہلے کے question یہ آیا ہے question do you think now is the time come to make the law reforms and make one law one nation one law کیا کہیں گے آپ یہ تو یہ تو یہ تو مطلب میں سمجھتا ہوں کہ from the day one ہونا چاہیے تھا جو چیز ہمیں ستر سال پہلے ملنی چاہیے تھی وہ آج ہم اس پہ سوچ رہے ہیں کہ یہ آج ہونا چاہیے میں تو کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی ملک کسی کتاب سے چلتا ہے جس میں میری ایک تھیوری ہے اسنم بھائی میں یہ کہتا ہوں کہ جو ملک ہوتا ہے ملک جو ہے territory ہوتا ہے کہ یہاں سے یہاں تک boundary ہے وہ ملک ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے جسے ہم ہندی میں کہتے ہیں وہ دیش کو کہتے ہیں تو دیش کیا ہے اس کی ایک boundary ہے اس پہ سینہ کھڑی اور اس دیش کو چلانے کے لیے ایک سرکار بنتی ہے وہ سرکار کا جو جو ان کا دھرم گرند ہوتا ہے یا ان کی جو sacred book ہوتی ہے that is called constitution لیکن ایک ہوتا ہے راشت جسے نیشن کہتے ہیں دنیا میں نیشن جو ہیں وہ سرکاریں نہیں چلاتی نیشن کو سمات چلاتا ہے جسے میں یہ کہتا ہوں آج بھی بھارت میں آپ نریندر مودی کو دیکھتے ہیں پردان منتری کو دیکھتے ہیں تمام سارے لوگ جاتے ہیں اور آم لوگ جو non government functions ہوتے ہیں آپ جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ چار پانچ دیوں کو جلائے جاتا ہے کسی پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے ان کو روشن کیا جاتا ہے ان کو پھر اس کے بعد میں آپ نے دیکھا ہوگا یہ دونوں action اس دیش کی اس راشت کی culture identity یہ مذہب کا مسئلہ نہیں ہے اس کی identity ہے اسے آپ آستہ کہہ سکتے ہیں ہمارے سروکار کہہ سکتے ہیں ہمارے ہمارے پرمپرائیں کہہ سکتے ہیں traditions کہہ سکتے ہیں custom کہہ سکتے ہیں تو یہ common ہے لیکن جنگن ہوگا تو اس پہ کھڑے ہونا ہے تو وہ جنگن جو ہے بھارت کے سمویدھان کا حصہ ہے تو راشت کو چلانا سماج کا کام ہے اور دیش کو چلانا سرکاروں کا کام ہے سرکار جو ہے وہ کسی سمویدھان سے بندی ہوئی ہے کسی آئین سے بندی ہوئی ہے لہٰذا وہ سرکار یہ نہیں کر سکتی کہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب میں ہندو ہوں تو میں اس سب کو بدل دوں گا نرین موڈی جب تک پرائم مندر کا inauguration کرنے بھی جاتے ہیں وہاں کی پوجا بھی کرتے ہیں جی بہت امپورٹن بات کچھ اور questions بھی آ رہے ہیں وہ بھی جیسے وشال جی کا question ہے پشمندہ جی is the situation so grim with regard to انڈین مسلم I feel WAKF board should be dissolved and government should take control کیا کہیں گے میرے بھائی آپ کو یقین مانیے میں تو جتنا اسلم بھائی پڑتا ہوں اتنا ڈر جاتا ہوں اور شاید اس لئے نہیں ڈرتا بلکہ مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دن کتنے خوفناک ہوں گے کہ اس ملک کے اندر یہ جو وف property act بنا یہ آزادی جیسے پہلے تھا جس آنے کے لیے بف جو board ہے اس کے دو member تین member ان کو یہ بھارت کی سنسن نے یہ طاقت دی ہے یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو جو board ہے اس کے سامنے آپ کو یعنی جو میرا قاتل ہے اسی کے سامنے مجھے اس سے رحم کی بھیق مانگ نہیں ہے اور اس کے بعد میں بھائی کوٹ جاؤں گا تو اس وقت اتنے طاقت ور اس کو آپ نے وہ دے دی ہے کہ آپ نے ہندوستان کی جتنی property جو یہاں enemy property کہلاتی تھی وہ بھی ان کو دے دی لاہور کے مکان خالی ہوئے تو وہاں مسلمان رہ رہے ہیں لیکن ہندوستان میں جو مکان خالی ہوئے مائنورٹی اور یہ وف property جو بنا ہے اس کو لے کر لوگوں کو سمجھا رہا ہو کہ آپ جو لڑائی لڑ رہے ہو وہ تو تھوڑی ہم دن بھر قرآن کو سر پہ گھومتے ہیں آج تو کم سے کم یہ بات نہ کریں لیکن آپ سوچئے کہ بھارت کی ہندو کے سامنے اگر منورٹی اس طرح سے بولتی ہے تو آپ سوچئے کہ ہم نے کتنا زیادہ ان کو سخت بنا دیا ہے اس لئے سونیا گاندھی وہ تو اتفاق ہے کہ دوہزار چودہ کا چناؤ ہار دیں انہوں نے جو کمونل وائلنس بل بنایا تھا اسلام بھائی آپ اپنا سر دیوار میں پٹک ماریں گے کہ کیا یہ ہو رہا تھا اس ملک کے اندر وہ اگر آتی تو پاس ہوتا تو میرا کہنا یہ ہے کہ یہ تمام ساری چیزیں اگر یہ ملک کو چلانا ہے تو اس دیش کا دھارم گرنت اس دیش کا راشت یہ گرنت سمویدھان ہونا چاہیے سمویدھان میں سب برابر ہو یہ مائنورٹی مجورٹی کے چکر میں دیکھئے بھارت کا ہندو کیوں غصے میں ہے جب یہ سمویدھان بنا تو دلیتوں کا بیک ورڈوں کا ایک ریزرویشن کی بات کی گئی اور بابا صاحب امیڈ کر اس کے خلاف تھے انہوں نے کہا اس کو دس سال سے زیادہ نہیں چلا لیکن پھر منڈل کمیشن آیا وی پی سنگ آئے اور پی پی سنگ کی دور میں پہلا بھارت مسلمان جو تھا وزیر داخلہ بنا تو آپ سوچئے کہ انہوں نے منڈل کمیشن لاکر سماج کو اور توڑا اور اس کو مضبوط کر دیا تو پہلے ہی سے یہ ہو گیا کہ مسلمان کو نہیں دے سکتے کیونکہ مسلمان مذہب کے نام پر ہم بھارت کے سمیدان میں کسی کو ریزرویشن نہیں دے سکتے تو آپ نے کیا مسلم ایجوکیشن بورڈ بنا دیا الگ سے اور حج کمیٹی بنا دی جس کا درجہ اس کا اسٹیٹس ہے تو میرے پیسے سے پورے دیش بھر میں حج کے جو آفیس چل رہے ہیں وہ میرے پیسے سے پل رہے ہیں یا منورٹی کمیشن کا آپ نے الگ سے بجٹ دے رکھا ہے اب اسٹیٹ منورٹی ہندو مجورٹی نائنٹی ایٹ پرسن مسلم ان منورٹی تو دلی کا نیشنل کمیشن بھی میرا پیسہ بھیجتا ہے اور وہاں لے لہداخ کا منورٹی کمیشن ہے تو یہ جو چیزیں ہیں چاہے وہ وف بورڈ ہو چاہے یہ منورٹی ایجوکیشن آج تک کہیں آپ نے سنا ہندو ہندو بورڈ بنا ہوا ہے آپ نے سنا ہندو ایجوکیشن بورڈ بنا ہوا ہے پھر اس کے پیرلل ہزاروں مشروم کی طریقے سے آپ نے مدرسے بنا رکھے اور سب جانتے کہ بھارت کے مدرسوں میں پاکستان کے مدرسوں میں کیا پڑھائے جا رہا ہے تو ایک طرف تو مسلمان کا جھگڑا ہوا چرکی دادری ہمارے حریانہ کے اندر ایک چھوٹی سی جگہ ہے وہاں ہندو مسلمان کا جھگڑا ہوا اور مسلمان کو کچھ پیچ پارٹ دیا وہ مسلمان کہا اس نے جج کے سامنے کہا میرے ساتھ ایسا کیا اور پولیس میری ریپورٹ نہیں لکھ آپ آپ سوچئے کہ جج اپنی کرسی میں بیٹھ کے کیا کہتا ہے لانہ تھے مسلمان ہونے پر تجھے گولی نکال کے اس ہندو کو مار دینا چاہیے تھا میں تیرا بھائی بیٹھا ہوں میں تجھے بچا لیتا ہے یہ بھارت کی جوڈیشنی میں فخر الدین نام کا جج بیٹھ تھا تو یہ دھیرے دھیرے جو اب تک جو ایک ہلکی سی تھل نائن بنی ہوئی تھی وہ تھل نائن ٹوٹ رہی ہے دکھے رام مندر کے معاملہ ہو دو question اور لیتا ہوں پھر آپ سے conclusive رمار سلوں گا ایک question second last question کہ پشمدہ جی آپ کو نمستے کہہ رہے ہیں why rational thinking like mine وہ میرا کہہ رہے ہیں cannot be the solution to those issues caused by islamist leftist collaboration rather than generalizing everything and targeting islam islamit security to tahir ghoara sahab آپ اس ملک میں آ بھی گئے تو آپ تو تسلیم و نصرین سے زیادہ خطر نہ خون گے آپ آتے ہیں لوگوں سے ملتے ہیں اور لوگوں کو اندازہ رہتا ہے کہ آپ کے چار لیکن لوگ کیا کیا کہ مجھے بتائیں طاریخ فتح صاحب آپ کے دوست ہیں کیا اس دیش میں ان کی اوپر حملہ نہیں ہوا کیا ان کو کس طریقے کی گالیاں دی جاتی ہیں ان کو کیا کیا نہیں کہا جاتا تو جب آپ کی کمیونٹی آپ کو ایکسپٹی نہیں کر رہی ہے تو آپ کتنے بھی اچھے ہوں کتنے بھی بہترین انسان ہوں میرے لیے ہو سکتے ہیں لیکن اس کمیونٹی کے جس کو آپ سمجھانے آئے ہیں وہ تو تیار ہی نہیں ہے کیونکہ اس کا جو ایک ایجنڈا ہے وہ کیوں نہیں سمجھتی لوگ اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں ہندوستان میں مسلمان کا کبولل رہنا مسلمان کا ناجائز باتوں کو منوانا یہ ان کا ایک ہتیار ہے جو سفل رہا ہے اسے سکسسول ویپن سنس 1947 تو آج وہ اتنی مضبوط ہو گئی ہے کہ وہ نہیں چاہتا وہ ریشنل بات سننا نہیں چاہتا وہ کہتا ہے ہم ریشنل بات تو الیگرلسٹی میں کریں گے ہم کشمیر میں کریں گے ہم جامعہ میں کریں گے لیکن تمہارے ساتھ نہیں کریں گے کیونکہ اس کے مسلمان رہنے اور کمونل مسلمان اور ایگریسی مسلمان رہنے میں بھی اس کو فائدہ ہے وہ ان دیش کی سرکاروں کے پیسے سے مزہ کر رہا ہے اس دیش کی ستہ کا مزہ لے رہا ہے اس دیش میں اس کے ساتھ کچھ ہو جائے تو یہ ہوتا ہے کہ ہندو اسٹیٹ میں مسلمان کو مار دیا گیا لیکن کشمیر میں مر جائے کیرلا میں مر جائے اور ہندو کشمیر کے اندر مر جائے تو چلائے گا نہیں کیرلا میں مر جائے تو چلائے گا نہیں تو اس دیش میں جہاں جہاں مجورٹی مسلمانوں کی ہے وہاں ہندو کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے تو وہ اوف نہیں کر سکتا لیکن ایک گھٹنا گھٹ جاتی ہے خاضی آباد میں وہ پوری دنیا میں پورے دیش کو بدنام کر کے کہا جاتا ہے یہ موب لنچنگ بن گیا ہے یہ لنچستان بن گیا ہے تو اس میں ان کو فائدہ ہے اور بھارت کی سرکاروں نے کیا ہے اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ بات وہی پہ آئے گی لوٹ پھر کے کہ جب تک آپ کو زمین پہ نہ اتارا جائے آپ کو اپنی اس میں نہ رکھا جائے کہ آپ یہ ہیں زمین پہ رہیے تمیز سے بات کیجئے بھارت کا سمیدان ہے یہ نہیں ہوگا کہ پولیس آپ کے اوپر گولی نہیں چلائے گی اور ہندو پہ چلائے گی یہ جب تک نہیں آئے گا تب تک میں کہتا ہوں کہ تاہر بھائی آپ کو اللہ جو ہے اور عمر دراز کرے اور کروڑوں تاہر گھوڑا پیدا کرے لیکن سوال یہ ہے کہ جن کو آپ سمجھانا چاہتے ہیں جن کو آپ بچانا چاہتے ہیں وہ آپ کو سننے کو تیار ہی نہیں ہے میری تو بات چھوڑ دیجئے تو وہ تو آپ کے اوپر بھی ایک ٹیگ لگا دیں گے آپ آرسیس کے ایجنٹ ہیں آپ پلانے کے ایجنٹ ہیں ایسی ہوتا ہے اس ملک کے اندر جتنے ایسے لوگ آئے وہ سب ایسی ختم ہو گئے اینسی چھاگلا کو لوگوں نے نہیں ایکسپٹ کیا حامد دلوئی کو نہیں لوگوں نے کہا جس نے وہ کتاب لکھی مسلم پولیٹکس ان سیکولر انڈیا وہ بہت بڑے دانشورتے ہیں انہوں نے تو صاف صاف بتایا کہ مسلمانوں نے کیا کیا لیکن وہ اس دیش کی راجنیتی میں سرکار کتنی بھی مدد کر دے آئیسولیٹ ہو جاتے ہیں اس دیش میں شہنواز کو بتیں بتائیے کس نے جتایا اس دیش میں کبھی جیت سکتا ہے یہ چناؤ تو یہ تو دو نمونے بٹھا رکھے ہیں بی جے پی نے جیسے ان کو لگتا ہے بٹھیک ہے ہمارے پاس بھی یہ ہونا چاہیے تو کہاں ہیں تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ایک الیگرم سٹی کھولی جس الیگرم سٹی میں خلی خود زمانے لکھا پاتھ گے ٹو پاکستان میں کہ اگر ایم یو نہ ہوتی تو ہمارے قوموں کا پاکستان نہ ہوتا لیکن اس الیگرم اینورسٹی میں ہمارے یہاں کا منسٹر جائے کوئی بھی جائے لیکن وہ ہی جھوٹی باتیں ہوتی ہیں اس کی مجبوری ہے کہ اس کو کہی تو بات کہنی ہے کہاں کہے وہ اور اپنی بات کو بٹوین دلائنز کہنا ہے یا پھر وہ اگنور کرتے ہیں تو جتنے بھی آپ دیکھئے کہ ایم یو جو ایک تھی اس نے پاکستان میں کیا بھومکہ تو چاروں جو آپ کو دیئے سینٹر ایمیو بنانے کے اس میں وہ بھی وہی بن رہے ہیں جہاں مسلمانوں کا گھنٹو ہے تو آپ نے انہیں سیپریٹی اتنا کر دیا اتنی دور تک جا گئے اور وہ چاہتے تھے دیرے دیرے وہ اپنے اس ایجنڈے میں کامیاب ہو گئے اس لئے لوگ کہتے ہیں کہ لڑکے لیا تھا پاکستان ہس ہس کے لیں گے ہندوستان تو آج ہندوستان میں سو پرسنٹ ہندو ہیں تب بھی تو وہ رو ہی رہے نا تب بھی تو ان کی تکلیف ہیں تو راہل راجپوت مر رہا ہے انکر سخصینہ مر رہا ہے اور اتنے سارے لوگ موب لینچنگ میں مر رہے ہیں اس کی بات کرنا اس دیش میں کونل ہے اور مسلمان کی بات کرنا سیکولرزم ہے لبرلزم ہے تو آپ ایک نیریٹیب بن گیا ہے اس لئے آج جو کنفنٹریشن ہے وہ یہ ہے کہ جو پرانا نیریٹیب ہے اس کو ہم جیسے لوگ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی سچ کو سچ کو سارے دھرم برابر ہیں سارے دھرم برابر نہیں ہے دھرم تو ایک ہی ہے باقی تو صرف مذہب ہیں مذہب کا مسیح ہوتا ہے مذہ ہماری تو کوئی کتابی نہیں ہے بھائی ہم تو سناتن کے لوگ ہیں سورج کو بھج جوڑ کے ہینکیو کرتے ہیں کہ تُو نے ہمیں انرجی دی ہم گنگا کے پانی کو کہتے ہیں تُو نے ہمیں پانی دیا ہے گنگا ماں تُو ہمارے اوپر کرپا بھائی تو ہم تو نیچر کو ماننے والے لوگ ہیں یہ مندر اور گھنٹے اور یہ منتر تو بہت بات کی چیز ہے بہت بات کی چیز ہے تو ہم جب تک کسی چیز کو کنفرنٹ نہیں کریں گے یہ بیماری ہے اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ بی اس کا علاج تو جب ہوگا نا جب تاہر گورا صاحب کچھ کریں گے جب یہ وہ لوگ مانے مریض یہ مانے کہ میں بیمار ہوں وہ ماننے نہیں چاہتا ٹھیک ٹھیک کہہ رہے ہیں آخری کوئیسنل لیتے ہیں ہم کندن جی کا کہ پشپندرہ سر پلیز گیویور ویوز آن تاندہ ویب سیریز ہمیں کیا کرنا چاہیے میں ہندووں سے ایک ہی بات کہتا ہوں میرے بھائی جو میری سارے ڈسکورٹس ہیں جو میں دنیا بھر میں کہتا ہوں میں دو دن بات میں پڑیسہ جا رہا ہوں کٹک میں جا رہا ہوں جس دن بھی اس دیش کا سناتنی ہندو اپنے اتحاس پہ اپنی سیولیزیشن پہ اپنے جو اس کے سیمبلز ہیں ان کے اوپر فقر کرنے لگے گا اس کے اوپر گورت محسوس کرنے لگے گا انفیریٹی کومپنس کا شکار نہیں ہوگا اور صحیح اتحاس کو صحیح پرسپیکٹیب میں پڑھ لے گا تو تانڈب نہیں بنے گا بلکہ بنانے والوں کو یہ پتا چل جائے گا کہ ہم نے بنائی تو اس دیش میں تانڈب ہو جائے گا تو پیک کے فلم نہیں بنے گی پھر جاوید اختر جو اپنے کو اتھیسٹ کہتے ہیں لیکن ان کی ہر فلم کے اندر امیتہ بچن مندر میں جا کر کے تو کچھ بھی کہتا ہے لیکن وہ آدمی ایک دیوار میں ایک کولی بناتا ہے اس کو وہ اور اس پہ 786 لکھا ہوتا ہے اور گنڈوں سے لڑتے ہوئے 786 پہ ایک بلے پہ گولی لگتی ہے وہ ریوانڈ کر جاتی ہے تو وہ اتھیسٹ ہیں اپنے ایجنڈے کے لیے لیکن ساری فلموں میں انہوں نے یہ ہی دکھا اور اگر یہ دیش ایماندار ہوتا تو اس دیش میں 1960 میں آپ بتائیے کہ مغلے آزم فلم کیوں بنی اتنا گلوریفیکیشن کیوں کیا تو میں کہتا ہوں یہ ایجنڈا بہت سو سمجھ کے کیا جا رہا ہے یہ تو آج ہندو جا گا ہے اس کو لگتا ہے اس لیے تانڈب جو فلم ہے پی کے جو فلم ہے درگا جو ہے سیکسی درگا جو فلم ہے یہ بنیں گی اس لیے کہ اس دیش کا 90% جو ہندو ہے جو 90 سے 100 کروڑ ہندو ہے اسے اپنے ہندو ہونے پہ کیوں شرم ہے کیوں وہ غلط اتحاس پڑھ کے انفلٹی اور احساس کمدری کا شکار ہو گیا ہے وہ یہ مانتا کیوں نہیں ہے کہ پوری دنیا میں ہم نے گیان دیا پوری دنیا کو ہم نے ثبتہ دی اور ہم نے آج تک کسی کو نہیں لوٹا ہم نے آ رہے یہاں مالِ غنیمت کا کنسپٹ نہیں ہے بھگوان رام ایودیا گئے سونے کی ایودیا گئے اپنی بیوی کو لائے اور واپس آئے وہاں سے ایک دولہ سونا لے کے نہیں آئے کسی کی عورتوں کو نہیں لوٹا ان کا حصہ بانٹ نہیں کیا آپ اپنے ہونے پہ گرب کیجئے اپنے آپ پہ گرب کیجئے آپ کا جو انر اسٹن ہے جس دن سناتنی سناتنی کی طرح بیوی کرنے لگے گا میں پھر کہتا ہوں سناتنی کسی کے ساتھ اتیا چار نہیں کر سکتا لیکن اگر آپ اصلی سناتنی ہیں تو کسی کے اتیا چار کو بھی آپ پرداش نہیں کریں گے اور اس لیے یہ جو انٹالرنس انٹالرنس ہے ارے بھائی بھگوان رام چندر جی نے بھی انٹالرنس راپ چندوں کے خلاف دکھائی تھی کرشن جی نے بھی پوتنا کے خلاف اور کالیا نا کے خلاف انٹالرنس دکھائی تھی دنیا میں اگر پولس ڈکیت کے ساتھ بدماش کے ساتھ ٹالرنس دکھانے لگے ڈاکٹر بیماری کے ساتھ ٹالرنس دکھانے لگے سینہ دشمن دیش کے ساتھ ٹالرنس دکھانے لگے تو دیش سماپت ہو جائے گا ضروری ہے لیکن کس کے خلاف ضروری ہے یہ تیہ کرنا ہے اس لیے میں یہ جو تانڈو بن رہی ہے یہ پی کے بن رہی ہے جو بہت ساری سیریز آتی ہیں اس پہ ہندو ریاکشن جب دیتا ہے تو مجھے کبھی کبھی دکھ ہوتا ہے ہندو بدلے میں کیا کوئی فلم بنا سکتا ہے پروفیٹ محمد کے اوپر خلاف پہ بنا سکتا ہے عائشہ پہ بنا سکتا ہے نہیں بناتا ہے اس سب کے باوجود بھی نہیں بناتا آپ سوچئے ہندو اپنے آستھاؤں کے پرتی کمیٹڈ ہو کسی کو گالی نہ دے لیکن اس طاقت کا اسے کچھ نہیں کرنا ہے 90 کروڑ ہندو اس بارے بہنچے we are not going to tolerate any nonsense from any quarter whosoever he is whether he is a ہندو or he is a muslim or x y that ابھی لکھنو میں یا کانپور میں کوئی ایک ہوتل تھا کوئی کیفے تھا اس کا نام تھا علی کیفے اسلام بھائی کھولنے والے مسلمان چلانے والے مسلمان کھانا بیچنے والے مسلمان اور اس کو اوپر گر گئے لوگ آ کر کے دیکھیں صاحب علی کے بارے میں آپ نے کیسے یہ ہوتل کا نام رکھا اور اس بیگ پہ علی کیوں لکھا ہوا ہے ارے آپ تو بیگ پہ لکھنے پہ اترے ہارڈ ہو جاتے ہیں اور آپ ہمارے دیوی دیفتاؤں کو سرعام گالیاں دیتے ہیں ان کے بارے میں بھدی باتیں کرتے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں کہ طولرنس کی جب لیمٹ کمجھا ہاتی ہے تو کمزور آدمی بھی بہادر ہو جاتا ہے تو یہ جو کمزور سماج ہے اس کے طولرنس ٹوٹ گئی ہے تو تانڈب فلم سے لے کے باقی فلمیں بننا رک جائیں گی آپ کی آستھاؤں کا کوئی مزاق نہیں اڑائے گا آپ کے اتحاس کے ساتھ چھڑکھانی نہیں کرے گا کیونکہ آپ کی اس جرنیشن کو اس کا پرتکار کرنا ہے اس کا کاؤنٹر کرنا ہے اس کا جواب دینا ہے ہماری جرنیشن اس میں چلی جائے گی اس کے بعد جرنیشن جو آئے گی تب اس کو سمجھ میں آئے گا کہ بھائی ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر رہی ہے ان کے ساتھ رہنا ہے تو بغیر کسی اس کے رہیے اپنی آستھاؤں کو مانیے نماز پڑھئے روزہ رکھئے لیکن آپ اس سے ڈرائیے مت اس سے نہیں ڈر آ سکتے آپ اور پاکستان میں تو دکانیں بند ہو جاتی ہیں آپ کے پورے روزوں کے زمانے میں ہندوستان میں تو کھلی رہتی ہیں یہاں کے مسلمانوں سے پوچھئے درہا لیکن یہ نہیں سمجھ رہے کہ اگر یہ پاکستان میں ہوتے تو کیا حال ہوتا ان کا یہاں تو کچھ بھی سب کچھ کرو اسلام کو مانو یا نہ مانو مسجد میں جاؤ نماز پڑھو مت پڑھو جو دل چاہے کرو تم یہ مسلمان ہو جاؤ لیکن بھائی آپ اس کا فائدہ اٹھا کر کے اسی دیش کو توڑ رہے ہیں جس نے پوری دنیا میں آپ کے لئے شانتی بنائے رکھی ہے کس ملک کے اندر مسلمانوں میں شانتی ہے کس ملک میں مسلمان نہیں لڑ رہے ہیں اپنی سرکاروں سے لڑ رہے ہیں وہاں دوسرے سیٹ سے لڑ رہے ہیں کہیں شیعہ سننی سے لڑ رہے ہیں اس کے باوجود بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے کیا مسلمان پوری دنیا کو دیکھ کر کے سیکھ نہیں رہا ہے کہ ایک ملک ہے جہاں سب کو چیک ٹاک چل رہا ہے لیکن آپ ان کی لڑکیوں کو اٹھاتے ہیں ان کی لڑکیوں کے ساتھ مطلب آپ ترے ترے کی ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ روز دیش کی میجورٹی ہندو کو آپ اس کے گھاؤ کو اس میں دوبارہ سے کہتے ہیں آپ بھاؤ لگاتے ہیں اور مجبور کرتے ہیں کہ نہیں ہمیں گالی دو ہمیں گالی دو ہمیں گالی دو ایک سماج جو کائر تھا خاموش تھا چپ چاپ تھا آپ نے آج اس کو اتنا ونڈیبل کر دیا کہ وہ برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں ہے مسلمانوں کے لئے اس ملک کے اندر سوچنے کا وقت ہے اور اگر یہ مسلمانوں نے اگلے چار پانس سال نہیں سوچا اور انہیں لگا کہ ایسے ہونے لگے گا مجھے نہیں لگتا اسلام بھائی اللہ نہ کرے وہ دن آئے لیکن دن بہت خراب آنے والے بہت خراب آنے والے ہیں آپ جانتے ہیں میں ایک دن میں تین تین سپیچز دیتا ہوں میں کوئی ایک دن گھر آتا ہوں اور جو میں لوگوں سے ملتا ہوں ججز وائی چانسلر پولیس کے آفیسر ملنے آتے ہیں مجھ سے آپ بتا یہ کیا کریں میں ان سے کہتا ہوں نہیں نہیں کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو صرف صحیح کو صحیح کہنے کی امت اٹھے کچھنا لوگوں میں غصہ ہے میں بار بار ان سے کہتا ہوں کہ کچھ نہیں کریں اتنا میسیج دے دوگے تو بھی کام ہو جائے گا لیکن بخت بہت برا آنے والا ہے میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں اور پھر یہ امید کرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو لیکن جو زمین پہ مجھے دیکھ رہا ہے میں بھاشن دے کے اترتا ہوں لوگ مجھے کتنوں گھنٹوں کیا کیا مجھ سے پوچھتے مجھ سے کوئی کہتا ہے پیسے لے لیجے زیور لے لیجے ہتیار لے لیجے میں سوچتا ہوں کہ یہ سماج کو کیا ہو گیا بھائی لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید میں یہی کام کرنے نکلا ہوں ان سے بار بار کہتا ہوں ہتیار کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر ڈر نکل جائے جس دن اسے ہتیار کی ضرورت نہیں ہوتی مسلمان تمہارا ڈر نکال رہے ہیں اور جس دن ڈر نکل گیا ہتیار ہندو کو اٹھانے سے روک نہیں پائے گا یہ سرکاریں نہیں روک پائیں گی یہ کورٹ نہیں روک پائے گی یہ کورٹ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ڈبل سٹینڈرڈ فیصلے نہ دے کہ وہ شاہین باق پر فیصلہ دیتی ہے اور کورٹ کی بات کو وہ لوگ نہیں مانتے ہیں لیکن جس دن ہندووں نے ٹیک کر لیا کورٹ کیا کرے گی اس لئے مجورٹی کا بھروسہ بنائے رکھنا زیادہ ضروری ہے یہ ملک آج بھی مجورٹی کے وجہ سے چل رہا ہے مانورٹی کی وجہ سے نہیں چل رہا ہے کہ ہم سکھوں یہاں پر آ کر بھاشن دیں بادلی گاؤں کے پاس اور کہیں کیا کہتے ہیں ہم نے اندرہ کو ٹھونک دیا تھا ہم موڈی کو ٹھونک دیں گے یہ دیش برداشت نہیں کرے گا یہ ایسا نہیں ہو سکتا اور مسلمان وہاں بریانی کھلانے جا رہے ہو اس لئے کیا کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں اس وقت مسلمان ہندووں اور سکھوں کے بیچ میں کھائی پیدا کرنی ہے یہ وہ پولٹکس ہے جو اوپن نظر آ رہی ہے اس لئے آنے والے دن خطرناک ہیں اللہ نہ کرے وہ دن آئے اور آپ کو صحت مند رکھیں اور آپ ایسے ہی لوگوں کو بلائیں اور اپنی بات کو مضبوط رکھیں آپ کی ٹیم بڑا کام کر رہی ہے ہندوستان میں آپ کے بارے میں لوگ مجھ سے پوچھتے کہ بھئی تاہر گورا جیسے لوگوں کو آپ کیوں نہیں وہ سروائی بھی نہیں کر پاتے سوسائیٹی میں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ میں بہت ممنون ہوں پشمندہ جی آپ کھل کے باتیں کرتے ہیں اور یہی ہمیں اب کھل کے باتیں کرنا ہے اور مجھے معلوم ہے کہ آپ بہت مصروف ہوتے ہیں آپ کی دن میں دو دو تین تین سپیچز ہوتی ہیں ٹیلیویزن کے انٹرویوز ہوتے ہیں مگر ہمیں آپ چاہیے اس لئے کہ آپ کا جو نیریٹر آگے جانا چاہیے تاہر بھائی آپ کے لئے ایم آلویز ویلیوز آپ کو سرم بتانے ہیں پلا دن میں ہوں میں ہوں میں رات کے دو بجے بھی ہوں گا دیش میں کئی ہوں گا میں وہاں سے آپ کے لئے ویلیوز ہوں کیونکہ آپ جو کام کر رہے ہیں یہ بہت آسان کام نہیں ہے ہم جان میں کہتے ہیں کہ کیا حال ہے پاکستان کا کام ہے یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ ایسی جگہیں بیٹھیں لیکن ایسی جگہیں بیٹھنے کے باوجود بھی مسلمان اچھی بات نہیں کر رہا ہے آپ یوکے کا پورا الیکشن اسی بنیاد پر لڑا گیا کہ 370 کو جب آپ طاقت میں آپ امریکہ کا الیکشن تو کوئی ایسا نہیں کہ یہ پاگلپن یہی ہے پوری دنیا میں ہو گیا ہے پاگلپن ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ بلکل بہت ہی بہت ہی پچیدہ صورتحال ہے بہت بہت شکریہ آپ کا میں جتنا شکریہ ادا کروں الفاظ کا میں کہ آپ نے میں وقت دیا ہے اللہ آپ کو صحت مند رکھے بہت بہت شکریہ بات چید سن لیتے پشپندرہ کلچریستہ بھائی کی بہت ہی کھلکے باتیں کرتے ہیں اور ان کی باتیں جو ہیں وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس میں ایک ایسی چنتہ ہے اس میں ایک ایسا گمبیرتہ کا معاملہ ہے جس پر ہم سب کو سوچنا ہے کہ ہم سب کو اس پلینٹ پہ بھی اور پریسائزلی بھارت میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہنا ہے ایک دوسرے کو بھولی کر کے نہیں رہنا ایک دوسرے کو تھرٹ کر کے نہیں رہنا مل کے رہنا ہے مل کے رہیں گے تو ہم اچھے طریقے سے زندگی گزاریں گے آج کا سپر چیٹ میرے ساتھ اور پشپندرہ جی کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ